چاہے وہ ہمارے انسانی رشتے کے بھائی ہوں سب کو یہ پیغام دے سکیں کہ صحیح معنی میں اس دھرتی کے اوپر اگر کسی مذہب کے اندر شانتی ہے تو اس کا نام صرف اسلام ہے اس کے بعد اس تھوڑی سی تمہید کے بعد اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں آج کے مقرر خصوصی کو آج کا مقرر خصوصی کون ہے وہ جو نہ صرف ایک انٹرنیشنل داعی وہ مبلغ اسلام ہے بلکہ تقابلی متعلے میں جو اپنا سانی نہیں رکھتا جو پیشے کے اعتبار سے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے لیکن ایک حق گو جرات مند بے باک اور نڈر مقرر بھی ہے جو اسلامی نظریات کی پاسبانی کے علاوہ اسلام کے متعلق فیلی ہوئی غلط فہمیوں کو قرآن و حدیث اور دوسرے مذاہب کے مقدس کتابوں کی روشنی میں اور سائنسی حوالوں کے ذریعے منطقی دلائل کی روشنی میں حل کرنے میں مہارت رکھتا ہے جو اپنے تنقیدی تجزیوں اور عوامی تقریروں کے دوران سننے والوں کی طرف سے کیے گئے سوالات کے تشفی بخش جوابات دینے میں پوری دنیا میں مہارت رکھتا ہے جو آج انسانوں کے نبز دیکھ رہا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی بیماریوں کا علاج بھی بتا رہا ہے جو گدشتہ پندرہ سال سے پوری دنیا کے اندر چودہ سو سے زیادہ تبلیغ کے عنوان پر لیکچرز دے چکا ہے جو مشہور داعی اسلام شیخ احمد دیدات کا شاگرد ہے جنہاں شیخ احمد دیدات نے سن دو ہزار میں مذہب اور تقابل عدیان کے میدان میں ان کی خدمات کو سرہتے ہوئے کہا تھا بیٹے جو کام تم نے چار سالوں میں کیا اسے کرنے میں مجھے چالیس سال لگے الحمدللہ میری مراد مشہور مبلغ دین ڈاکٹر زاکر نائک سے ہے جن کی تقریر کا عنوان ہے تعلیم دونوں جہاں کے لیے میں انتہائی عدب کے ساتھ ان کو اس شیر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مت سہل ہمیں جانو فرتا ہے فلک برسوں مت سہل ہمیں جانو فرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسا نکلتے ہیں میں آپ سب کے ساتھ آپ کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تعلیم دونوں جہاں کے لیے اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ہم استقبال کرتے ہیں اس عظیم مبلغ کا ڈاکٹر زاکر نائک ڈاکٹر زاکر نائک الحمدللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ وعلا علی وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرہ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من الک اقرہ و ربک الاکرم اللہ ذی علم من کلم اللہ من انسانا معلم یالم ربش علی صدری ویسلی امری وحلالعقدت من لحسانی یفقہ قولی میرے محترم بزرگو میرے عزیز بھائیو اور بہنو اور پیس ٹی وی پہ لائف دیکھنے والے کروڑوں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اقصر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں چند موقع پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات ہندی یا اردو میں کہوں کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں میں گلتیاں کروں گا اسی لئے تقریر کے آغاز کے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان گلتیوں کو نظرانداز کریں گے اور میری تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے آج کی تقریر کا موضوع ہے تعلیم دونوں جہاں کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آخرے کلام قرآن مجید میں سب سے پہلی ہدایت دیتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ آپ نماز پڑھو آپ زکاة دو آپ روزہ رکھو آپ حج کرو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سب سے پہلا پیغام انسانوں کو دیتے ہیں وہ ہے اکرا پڑھو لیکن افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان نہیں پڑھتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی تھی میرے تقریر کے شروعات میں سورہ اکرا یا سورہ الک سورہ نمبر چھانوے آیت نمبر ایک سے پانچ جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اکرا بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من الک اکرا و ربک الاخرم اللہ ذی علم بلکلم اللہ من انسان مالم یالم اکرا پڑھو تلاوت کرو اللہ کا پیغام پہنچاؤ اپنے رب کے نام کے ساتھ اکرا بسم ربک اللہ ذی خلق پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو خالق ہے جو پیدا کرنے والا ہے خلق الانسان من الک جس نے پیدا کیا انسان کو ایک جمع ہوئے خون کے لوتھڑے کے ساتھ اکرا و ربک الاخرم پڑھو تمہارا رب کرم والا ہے تمہارا رب احسان کرنے والا ہے اللہ من الکلم جس نے تمہیں کلم کا استعمال سکایا اللہ من انسان مالم یالم انسان کو وہ علم سکایا جو وہ نہیں جانتے تھے سب سے پہلی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالی سارے انسانیت کو دیتے ہیں قرآن مجید میں وہ ہے اکرا پڑھو افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان تین گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں جیسا میں نے کہا کہ پہلا گروہ کافی تعداد میں ہیں جو پڑھنا نہیں چاہتا دوسرا گروہ مسلمان کا ہے جو پڑھتا تو ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی صرف آدھی ہدایت پہ عمل کرتا ہے وہ صرف پڑھتا ہے لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں وہ پڑھتا تو ہے اکرا لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی آدھی بات پہ عمل کرتے ہیں پڑھتے تو ہے لیکن رب کے نام سے نہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ویسٹرن تعلیم سے اتنے متاثر ہے کہ تعلیم تو حاصل کرتے ہیں لیکن وہ تعلیم انسان کو رب کے نزدیک نہیں لے کے جاتی جو تعلیم انسان کو اپنے خالق کے قریب نہیں لے کے جاتی اس دنیا میں شاید اس کا فائدہ ہو نہ ہو لیکن آخرت میں وہ بلکل بیکار ہے یہ یہ علم کا کوئی فائدہ نہیں مسلمان کا تیسرا گروہ ہے جو صرف رب کا نام لے رہے ہیں رب کا نام لے رہے ہیں لیکن اللہ کی ہدایت پہ عمل نہیں کرتے اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے ہم مسلمانوں میں سے بہت کم لوگ ہیں اگر آپ چوتہ گروہ کہنا چاہتے کہہ سکتے لیکن بہت کم تعداد میں ہیں جو اللہ کی پوری ہدایت پہ عمل کر رہے جانا اللہ طرح فرماتے اکرہ بسم رب کا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے لیکن وہ تعلیم دونوں جہاں کے لئے ہونا چاہیے پھر ہی آپ کو انشاءاللہ اس کا صحیح فائدہ حاصل ہوں گا ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو چوبیس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب العلمی فریدت علا قل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرد ہے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرد ہے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو اکثر ہم انسان سمجھتے ہیں کہ علم اور تعلیم صرف سکول میں حاصل کی جا سکتی ہے کالیج میں حاصل کی جا سکتی ہے یا یونیورسٹی میں حاصل کی جا سکتی ہے لیکن انسان کا سب سے بہترین درزگاہ سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کا اپنا گھر اور سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کی والدہ والدہ انسان کی سب سے بہترین مدرسہ ہے سب سے بہترین ٹیچر ہے اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کے معاشرے ہیں کئی قسم کے سوسائٹی ہیں کچھ سوسائٹی اسلام ہے کچھ سوسائٹی دگر مذہب کے بنیاد پہ ہے کچھ لوگ رہے رہے ہیں مغربی معاشرے میں ویسٹرن سوسائٹی میں کچھ رہے رہے اسٹرن سوسائٹی میں مشرقی معاشرے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین میں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور اپنے احسان انسانیت پہ قامل کی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ پانچ آیت نمبر تین میں کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لئے ان کا دین مکمل کیا دین مکمل ہونے کے بعد کچھ بھی نئی چیز دین میں جوڑی نہیں جا سکتی کچھ بھی نکالی نہیں جا سکتی بیسک بنیادی باتوں میں سے کچھ بھی نئی چیز جوڑا نہیں جا سکتا ہے کچھ بھی نکالا نہیں جا سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 14 سال پہلے ہمارے دین کو مکمل کیا آپ کوئی بھی معاشرے میں جی رہے ہو چاہے وہ قرآن یا حدیث کے خلاف نہیں ہیں قرآن یا حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں تو کوئی حرض نہیں ہے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہو لیکن اگر اس معاشرے کی کوئی بھی بات قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے اس پہ عمل کرنا حرام ہے ہم دیکھتے ہے آج خصوصا مغربی معاشرے میں مغربی تعلیم کے ذریعے ہم سائنس اور ٹکنالوجی میں تو آگے بڑھ رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اخلاقی باتوں میں ہم نیچے جا رہے ہیں سائنس اور ٹکنالوجی میں مغربی ممالک ترقی کر رہے ہیں لیکن اخلاقی باتوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں شراب آم ہو رہی ہے ڈرگز آم ہو رہے ہے فیاشی آم ہو رہی ہے بلاتکار آم ہو رہے ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں ویسٹرن معاشرے میں لباس کم پینا جا رہا ہے اور جتنے لباس کم پینتے ہے اتنا معاشرہ کہتی ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہے یہ افسوس کی بات ہے ہمارے اخلاق گرتے جا رہے ہیں اسلام لفظ سلام سے آتا ہے جس کے معنی امن سلامتی اسلام لفظ آتا ہے سلام سے جس کے معنی ہیں اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کے احقام کے مطابق بسر کرنا اسلام کے معنی امن حاصل کرنا اپنی زندگی کو اللہ کے احقام ات کے مطابق بسر کرنے کے بعد اور اگر معاشرہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں ہمیں کوئی حرض نہیں اگر آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے شرابی بنے ہمارے بچے ڈرگ اڈک بنے ہمارے بچے زنا کرنے والے بنے ہمارے بچے بالاتکار کرنے والے بنے اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے دین الفطر مطلب انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وطالہ کے احقامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے دین الفطر یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اللہ کا کہنا مانے اس کے بعد بچے کے والدین بچے کے بڑے بچے کے ٹیچر ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو بھیکائے اور وہ آپ کو پوچھنے لگے بد پرستی کرنے لگے اور گلت رہا پہ جا سکتے ہیں لیکن اصل میں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ دن الفطر میں پیدا ہوتا ہے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے اگر والدین انہیں صحیح تربیت دیتے تو وہ اسلام پہ قائم رہتا ہے ورنہ والدین کے وجہ سے بڑوں کے وجہ سے وہ بھٹک سکتا ہے اس لیے جب بھی کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے ہم انگلیش میں کہتے convert یا اردو میں کہتے no مسلم یہ no مسلم loves بالکل غلط ہے no مسلم یا convert بولنا غلط ہے سہی لفظ انگلیز ہوں گا revert یا اردو میں کہوں گا لاؤٹا ہوا مسلم کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم پھر وہ بھیک گیر مسلم منتا ہے جب وہ واپس سیدھے رہا پہ آتا ہے سہی لفظ ہونا چاہیے لاؤٹا ہوا مسلم no مسلم مطلب نیا مسلم یہ گلت لفظ ہے convert بھی انگریز میں گلت ہے revert مطلب وہ پہلے سہی راستے پہ تھا پھر گرد راستے پہ چل پڑا پھر واپس سہی سہی راستے پہ آیا انگلیش میں کہیں گے revert اور اردو میں میرے اردو اچھی نہیں میں کہوں گا لاوٹا ہوا مسلم no مسلم یہ لفظ گلت ہے اللہ کے رسول فرماتے جیسا میں نے کہا تھا صحیح حدیث میں ابن ماجا کی حدیث نمبر دو سو چوبیس میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو اس کے لئے فرض ہے اور والدین کا فرض ہے کہ وہ صحیح تعلیم اپنے بچوں کو دے یہ ہماری ذمہ داری ہے میں اکثر سوال کرتا ہوں اور آج میں ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہمارے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے ہم کیا چاہتے کہ ہمارے بچے مستقبل میں کیا بنے کیا کرے علم حاصل کرنے کے بعد کیا بنے کیا پڑے صحیح وقت کب ہے کب سکول میں ڈالنے کے وقت کبھی کئی لوگ دگر جواب دیتے کچھ لوگ کہتے ہے کہ سکول سے فارغ ہونے کے بعد میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا کیا بڑا بن کے کیا بنے کہ ڈاکٹر بنے کیا انجینئر بنے کچھ لوگ کہتے کہ دسوی کے اگزام کے پہلے دو سال پہلے میں انہیں ٹرینی دوں گا تو آٹھوی سے میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا کچھ لوگ کہتے نہیں جب بچہ سکول میں داخل کروں گا میں جب بچے کے سکول کے داخلے کے پہلے میں اس کو اچھی سکول میں دالوں گا اکثر یہ تقریب میں کہتا ہوں کہ اسلام وقت سوچنے کے بارے میں اپنے بچوں کے مستقبل کے سوچنے کے بارے میں صحیح وقت ہے جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں جب آپ اپنا ہم ساتھی چنتے ہیں جب آپ اپنی اہلیہ چنتے ہیں یا آپ اپنا شوہر چنتے ہیں یہ صحیح وقت ہے یا آپ کہہ سکتے آخری وقت اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا کیونکہ اگر آپ چاہتے ہے کہ آپ کا بیٹا ایک کرکیٹر بنے تو آپ کوشش کریں گے کہ میں کرکیٹر سے شادی کروں آپ اگر چاہتے ہے کہ آپ کا بچہ ایک گائک بنے سنگر بنے تو آپ ایک ایسا ہم سفر چونیں گے جو گانا جانتا ہے ہم سفر کو چننا بہت اہم ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے اسی رہا اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں اپنی اہل یا اپنا شوہر تو انسان چار چیزیں دیکھتا ہے اس ہم سفر میں ایک ہے کوبسورتی دوسرا ہے دولت تیسرا ہے اچھا خاندان اور چوتہ ہے نیکی اچھے عمال اور اللہ کے رسول فرماتے کہ سب سے بہترین ان چاروں میں سے ہے نیک عمال باقی تین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن سب سے بہترین ہے نیک عمال اچھے عمال دینداری جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہے وہ صحیح وقت ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پلان کرنے کا جب ہم علم حاصل کرتے ہیں علم دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہے دینی علم اور دوسرا ہے دنیا علم ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے فرض ہے کہ جو اہم دینی علم ہے جو بنیادی باتیں دین کے بارے میں ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھائے سب سے اول جو دین کی بات ہے وہ توحید ہر والدین کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑھیں گا توحید کے بارے میں کیا اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں دوسری بات ہے نماز پڑھنا تیسری زکاة دینا چوتی روزہ رکھنا اور پانچ اگر حیثیت ہے تو حج کرنا یہ پانچ ارکان اسلام کے اور اس کے علاوہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کی رسول کی بات اپنے بچوں کو سکھائے جو سب سے بہترین توفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہے وہ ہے قرآن مجید اکثر مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتے عربی پڑھنا تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے اور اسی فیصد سے زیادہ مسلمان غیر عرب ہیں وہ عربی نہیں جانتے لیکن پھر بھی اس کے باوجود خصوصاً ہندوستان میں اس ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا ضرور سکاتے ہیں اچھی بات ہے الحمدلللہ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تلاوات تو کر سکتے لیکن اس قرآن مجید سے ہدایت نہیں پاتے کیونکہ ہم عربی نہیں سمجھتے تلاوات کرنا اچھی بات ہے آپ کو سواب ضرور ملیں گا لیکن جو سواب آپ کو جنت میں لکھے جا سکتا ہے وہ سواب ہے قرآن مجید کی باتوں پہ عمل کرنا اگر آپ قرآن مجید سمجھ نہیں سکیں گے تو آپ عمل کیسا کریں گے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے والدین نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ وہ ہمیں عربی زبان سکھا ہے لیکن آج ہمیں ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ وطالعہ کا قلام خود اپنے آپ سمجھ سکے سب سے بہترین توفہ اگر آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہے وہ ہے عربی زبان سکھاؤ اور قرآن مجید پڑھنے کے لئے کہو اور اس سے ہدایت پاؤ اس سے بہترین توفہ میں نہیں جانتا ہوں کہ بچوں کو عربی زبان سکھاؤ پڑھنا اور سمجھنا صرف پڑھنا نہیں پڑھنے کے علاوہ سمجھنا تاکہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اللہ سبان وطالہ کے احقامات پہ عمل کر سکے دوسری قسم کی علم ہے دنیا وی علم وہ دنیا وی علم جو آپ کو اپنے رب اپنے خالق کے قریب لے جاتا ہے وہ آپ کے لئے بہت بہترین ہے لیکن وہ علم جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اپنے رب اپنے خالق سے دور لے جاتا ہے وہ آخرت میں کوئی فائدے کا نہیں اور آج کے معاشرے میں سب سے بہترین پیشہ جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے ڈاکٹر کا اکثر والدین کی خوش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے ڈاکٹری کے پیشے میں جب علم حاصل کرتے ہے میڈیسن کے بارے میں اس میں کئی فائدے میڈیسن کا علم جاننے کے بعد آپ ہزاروں انسانوں کی جان بچا سکتے ہیں اچھا ہے لیکن اس علم کے ذریعے آپ غلط کام بھی کر سکتے ایک طرف ہے کہ آپ انسانوں کی جان بچا سکتے دوسری طرف ہے کئی بار نوجوان جب زنا کرتے ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ابواشن کرنے کے لئے بچے کو گرانے کے لئے حمل کو گرانے کے لئے یہ میڈیسن کے علم کے ذریعے کئی ڈاکٹر ابواشن کرتے ہیں ان نوجوانوں کے زنا کو چھپانے کے لئے کئی بار والدین کو جب پتا لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو وہ چاہتے ہے کہ بچے کو گرائے ابواشن کرے تو جاتے ڈاکٹر کے پاس اس میڈیسن کے علم کے ذریعے وہ ڈاکٹر ابواشن کرتا ہے اس بچے کو گرائے دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر اکسو اکاون اور سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکتیس میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو اللہ سبحانہ وطالہ آپ کی اور آپ کی بچوں کی پرورش کریں گے آپ فکر مت کرو آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو اللہ سبحانہ وطالہ آپ کے بچوں اور آپ کی پرورش کریں گے تو یہ جو دنیا وی علم ہیں کئی بار فائدے مند ہے کئی بار نقصان دا ہے ایسے مثال میں سیکڑوں دے سکتا ہوں وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے میں صرف ایک ڈاکٹری کی مثال دیا ہم والدین کا فرض ہے کہ ہم اچھا ماحول اپنے بچوں کو دے اور آج اکثر والدین چاہتے ہے کہ ہم ہمارے بچے کو ایک اچھی امدہ انگریزی سکول میں دالیں کانوینڈ سکول میں اور بہت جدوجہد کرتے ہیں بچے کو کانوینڈ سکول میں دالنے کے لئے کئی بار لاکھوں روپیہ رشوت دیتے ہے تاکہ میرے بچے کو کانوینڈ میں امیشن ملے آپ اگر اپنے بچوں کو ایسے سکول میں دالتے ہیں جو مغربی معاشرے کے بارے میں آپ کے بچوں کو سکھاتی ہے جو اپنے رب سے دور لے کے جاتی ہے وہ ایسی مثال ہے جیسے کی رہے اور کہتے کہ تیرو آپ اگر اپنے بچے کے ہاتھ پیر باندھیں گے اور پانی میں دالیں گے وہ بچہ کیسا تیریں گا ذمہ دار کون ہے ہم اور ایڈوکیشن کے ذریعے ہم دیکھتے اسکول میں کئی مثال دے سکتا ہوں اسکول میں سکھ یا جاتا ہے تہذیب کے بارے میں کہ آپ اپنے والدین کی دھیکبال کے لیے ایک بودے کا گھر قائم کرو آپ اپنے والدین کی حزت کرو اور کیا کرو ان کے لیے old age home قائم کرو اس کیا جاتا ہے تعلیم میں ویسٹرن تعلیم old age home تاکہ والدین جب بودے ہو جائے ان کو اپنے رستے زیادہ دو old day home میں دالو تو آپ free ہے آپ آزاد ہے وہ آپ کی رکاوٹ بن رہے تو old day home میں دالو اسلام کے خلاف ہے old day home بودھو کا غر اسلام کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنام میں سورہ نمبر 6 آیت 151 سورہ انقبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر آٹ اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ ہم نے انسانوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا برطاو کرے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے والدین سے اچھا برطاو کرو اور دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو لیکن ان کے ساتھ اچھا برطاو کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ ان کو برکت دے کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی اسلام میں جب والدین ضعیف ہو جاتے ایک یا دونوں اللہ تعالیٰ فرماتے اف تک مت کہو اور یہاں مغربی تعلیم میں ہمیں سکھایا جاتا ہے اولڈ ایج ہوم بناو اسلام کے خلاف ہے مغربی تعلیم میں ہمیں سیکس ایڈوکیشن سکھایا جاتا ہے اور جو میں مغربی تعلیم کہہ رہا ہوں وہ ہندوستان میں بھی بمبئی میں بھی ہو رہا ہے سیکس ایڈوکیشن صرف ویسٹرن کنٹریز میں نہیں انڈیا میں بھی بمبئی میں بھی آپ کتنے سکول میں جاؤ وہاں آپ کو تعلیم دینے کے لئے سپیرشن آتے ہے جسے کہتے سیکس ایڈوکیٹرز اور کہتے بچوں سے سکول میں چھٹی کے بچوں سے سانت وی آٹ وی نو وی دس وی مغربی ممالک میں بمبئی شہر میں کہتے ہے کہ آپ کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بیمار ہو جائیں گے بیماری پھیلیں گے کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بچہ پیدا ہو جائیں گے آپ مغربی ملک میں جائیں گے تو ہورڈنگ لگے ہے مطلب ایڈ سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو مغربی ملک میں تعلیم یہ دینا چاہئے کہ زنا مت کرو تو تعلیم دے رہے زنا کا راستہ دکھا رہے کرو لیکن بیماری سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو ہمارے پیرنٹس کو بھولایا جاتا ہے اور ایک بھی پیرنٹ اپنا موہ بھی نہیں کھلتا ہے ایک بھی پیرنٹ وہ پیرنٹ کو بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں سے کہو کہ کانڈم کا استعمال کرو اور جب میں تقریر کیا تھا دس سال پہلے ایک سٹاٹیسٹکس ہے یوکی کا سن 1999 کا 1999 کا اور وہ سٹاٹیسٹکس یہ کہتا ہے کہ اکثر لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے 90 فیصد سے زیادہ لڑکی دے لوس دے ورجنیٹی اندی میں کہوں گا کہ وہ زنا کرتی 90 فیصد سے زیادہ لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے یوکی میں زنا کرتی ہے اور ایک سٹاٹیسٹک چند سال بات کا ہے کہ USA میں 95% of the girls lose their virginity before they leave college 95% 95% 95% چند سال پہلے میرے ایک دوست تھے جو ڈاکٹر ہے بمبئی شہر میں ایک کانفرنس اٹن کر رہے تھے on AIDS اور اس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ بمبئی شہر میں ستر فیصد سے زیادہ مور دن سیونٹی پرسنٹ لڑکیاں سکول سے فارغ ہونے سے پہلے زنا کرتی ہے مجھے یقین نہیں ہوا کہ بمبئی شہر میں انگلینڈ میں ہو سکتا ہے USA میں ہو سکتا ہے بمبئی شہر میں میڈیکل کانفرنس آن AIDS ستر فیصد سے زیادہ لڑکیاں they lose their virginity اردو میں کہوں گا زنا کرتی ستر فیصد دس لڑکیاں جو سکول میں جا رہے بمبئی شہر میں دس میں سے سات زنا کر رہی ہیں کان کو یقین نہیں ہوتا یہ بھی سٹاٹسٹک سے چند سال پہلے کی ہم کیا سکھا رہے ہمارے بچوں کو اسی لئے جب ایک سروے کیا گیا تھا UK میں انگلنڈ میں سنگل سیکس سکول اور کوئٹ سکول کے درمیان ایک سروے ہوئا تھا سٹڈیز کہ جو سکول میں صرف ایک جن کے بچے پڑتے صرف لڑکیاں یا صرف لڑکے اور دوسرے جگہ کوئٹ سکول لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑتی ہے جو تعلیم کا جو میار ہے اور جو ریزلٹس ہے کامیابی ایگزامنیشن میں سنگل سیکس ایک جنس کی سکول میں اور بہتر ہے جہاں صرف لڑکیاں پڑتے سکول میں یا صرف لڑکے پڑتے اس کا ریزلٹ امتیان میں اور بہتر ہے بنیز بگ کوئٹ سکول کے کیونکہ کوئٹ سکول میں بچے ایک دوسرے سے کمپوٹیشن لگاتے کہ کیسے اپنے اپوزٹ سیکس میں ہیرو یا ہیروین بنے کیسے متاثر کرے اپنے دوسرے جنس کو لڑکا لڑکی کو متاثر کرنا چاہتا ہے اور لڑکی لڑکے کو اسی لیے یوکی گورنمنٹ سوچ رہی تھی کہ ہم اور سنگل سیکس سکول کھولے ایک جنس کی سکول کھولے اسلام کے طرف آ رہے یہ تھی مغربی تعلیم میں مثال دوں گا ابھی عیسائی سکول کے بارے میں ہندوستان کو انگریز تو کرشن مشنے اس کے ہاتھ میں ہندوستان میں کئی سکول ہے اکثر جتنی سکول ہے ہم جانتے میجورٹی جو بنیاد ایڈوکیشن کی تعلیم اکثر شہروں میں وہ کرشن کونون سکول کر رہے ہیں اور کئی سکول وں میں بچوں کو کس طریقے سے متاثر کیا جاتا ہے اس کی مثال اکثر سکول میں چاہے بمبے میں ہو دلی میں ہو بینگلور میں ہو ہدراباد میں اکثر سکول میں صبح کو انہیں دعا کرنی پڑتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نوز بللہ کیونکہ عیسائی مانتے ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے نوز بللہ اور ہر صبح ہمارے بچے عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں پھر بھی ہم لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے رہے رشوت دے رہے سکول میں داخل کرنے کے لیے تاکہ ہمارے بچے ہر صبح شرک کرے وہ تو کیا دکھا جائے گا میں بچے کو گھر پہ سکھاؤ گا افسوس کی بات ہے کہ بمبی تو چھوڑیے ہمارے علاقے میں جا میرا ادارہ ہے اسلام محلے کا نام دونگری میں سکول کا نام نہیں لوں گا دونگری میں ایک مسلمان کی سکول ہے جا بچے 95 فیصد سے زیادہ 95 پرسن سے زیادہ مسلم پڑتے ہے مینجمن مسلم لیکن اس سکول کے کیلنڈر میں جو پریئر پڑھیں گے آر لارڈ گیو آر ڈی آر ڈی آر ڈی بریڈ بائیبل کے کوٹیشن ہے عیسی علی سلام سے ناؤز بللہ کہہ رہے ہے کہ وہ ہمارا رب ہے اور اس دعا کر رہے ہے آپ سوچ سکتے مسلم منش سکول 95 فیضد مسلمان پڑھ رہے مینجمنٹ مسلم اور بچے ہر روز بائیبل کے وسط پڑھتے سبا کو جب پتا چلا تو ہم نے مینجمنٹ سے کنٹیک کیا الحمدلللہ خوشی کی بات ہے کہ انہیں اس دعا کو بدل دی لیکن کتنے سالوں سے پڑھا رہے تھے میں یہ نہیں جانتا ہوں کچھ ٹھول میں آپ دیکھیں گے کہ ننے بچوں کو کس طریقے سے ان کے ذہن کو بھڑکا جاتا ہے مثال کے طور پہ کچھ سکول ہے جو ہر صبح میں بچوں سے دعا کرواتے یا اللہ ہم کو چوکلیٹ دے کوئی چوکلیٹ نہیں ملتی ہی رام مجھے چوکلیٹ دے کوئی چوکلیٹ نہیں اوہ جیزس مجھے چوکلیٹ دے اور اوپر سے چوکلیٹ گرتی ہے وہ بچے کے ذہن میں کیا گزریں گی وہ سوچیں گا کہ میں اللہ سے فرمان کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کوئی جواب نہیں رام سے دعا کرتا ہوں کوئی جواب نہیں عیسیٰ علیہ سلام سے دعا کرتا ہوں فورا چوکلیٹ ملتی ہے مجھے چوکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ بچہ چوکلیٹ کو کھول کے کھاتا ہے چوکلیٹ کڑوی ہوتی ہے چوکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے رام چوکلیٹ کھولتے کھاتی ہے چوکلیٹ کڑوی کہے بنا اس بچے کے ذہن پہ فورا اس نننے سے بچے کے ذہن پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا کہنا مانتے اور ہمیں اچھے چیزیں دیتے ایسی کئی مثال ہے میں اور ایک مثال دوں گا سکول میں بچے پکنک کے لے جاتے کچھ سکول میں مثال میں دو بار جب پکنک پہ جاتے تو بس خراب ہو جاتی ہے تو ٹیچر کہتی ہے ابھی دعا کرو کہ بس اچھی ہو جائے بولو بچے یا اللہ بس شروع ہو جائے تو یا اللہ بولتے اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور بس نے شروع ہوتی ہے رام بس کو ٹھیک کر دے اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور بس سیدھی نہیں ہوتی او جی بس کو ٹھیک کر دے اور بس ٹھیک ہو جاتی شروع ہو جاتی اس بچے کے ذہن پہ ننے سے بچے کے ذہن میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا مددگار صرف عیسی علیہ سلام ہے نو اسم اللہ اور وہ ہی ہمارا عشور ہے والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے اور صحیح تربیت دے اسی لئے اللہ کے رسول فرماتے ہے صحیح حدیث میں صحیح مسلم کے جلد نمبر چار حدیث نمبر اقضاء چھسو اکتیس میں کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے آمار ختم ہو جاتے سوائے تین جیس کے نمبر ایک صدقہ جاریہ ایسا صدقہ کرو جو ہمیشہ کے لئے جاری رہے دوسرا علم نافیہ ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور تیسرا ولد صالحہ نیک اولاد جو والدین کے لئے دعا کرتے ہیں تو انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے آمار کا جو اکاؤنٹ رہیتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے صرف تین چیز کے ایک صدقہ جاریہ دوسرا علم نافیہ جو علم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور تیسرا ولد صالحہ میں اچھے نیک اولاد جو والدین کے لئے دعا کرتے ہیں تو اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے اپنے رب کی طرف لے جائے انشاء اللہ وہ آپ کی جنت کا راستہ بن سکتے ہیں اللہ کے حسول فرماتے ہیں اس کا ذکر صحیح حدیث میں صحیح بخاری جلد نمبر ترمیزی میں بھی آتا ہے جلد نمبر تین حدیث نمبر ایک تین سانچھے میں جاناللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان چارواہ ہے ہر انسان ذمہ دار ہے امام چارواہ ہے ریا یا کے امام ذمہ دار ہے اپنے لوگوں کے آدمی ذمہ دار ہے اپنے ایلو آوال کا اپنے بیویوں اور بچوں کے لیے ایک عورت چارواہ ہے ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کے اپنے بچوں کی اور نوکر ذمہ دار ہے اپنے مالک کی پروپٹی کے ہر انسان چارواہ ہے شیپرڈ ہے ذمہ دار ہے اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ذمہ دار ہے کہ کیا تعلیم وہ اپنے بچوں کو دیتے ہے اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے حضرت عمر جو دوسرے خلیفات رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہے کہ ہزار متقی مسلمان ہزار نماز پڑھنے والے مسلمان کی موت سہن کرنا آسان ہے بنسبت ایک عالم کے جو اللہ کے حرام اور حلال کے احکامات جانتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر ہزار متقی مسلمان نیک مسلمان نماز پڑھنے والے مسلمان مرتے ہیں وہ سہن کرنا آسان ہے بنسبت ایک عالم کے جس کے پاس اللہ کی حکم فرض حلال اور حرام کے بارے میں جانتا ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک وقت کہتے ہیں صحابہ سے کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ یہ کمرہ کس سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا دین پھیلانے کے لئے سب سے سب سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے تو ایک صحابہ فرماتے ہے میری خواہش ہے کہ یہ روم یہ کمرہ سونے سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا پیغام پھیلانے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے تو دوسرے صحابہ اٹھ کے کہتے کہ میں خواہش کروں گا کہ یہ کمرہ ہیرے اور جہراز سے بھر دے تاکہ میں اس کا استعمال اللہ کا پیغام اللہ کا دین پھیلانے کے لئے کہوں اللہ کا پیغام اللہ کا دین پھیلانے کے لئے کروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے تو صحابہ فرماتے یہاں امیر المومنین آپ ہم سے کہو اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میری خواہش ہے کہ یہ کمرہ دائی سے بھر جائے جیسے ماز ابن جبل ابو عبیدہ بن جررہ حضیفہ بن علیمن رضی اللہ عنہ تاکہ میں ان کو بھیجوں اللہ کا دین پھیلانے کے لئے اس کول سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سب سے بہترین ہے مین پاور ہم انسان سمجھتے ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے دولت کی دولت ٹھیک ہے ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن سب سے اول نمبر پہ نہیں سب سے اول مین پاور اچھے لوگ پیدا کرو اچھے لوگ بناو اچھے لوگ تیار کرو آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھیں گے اللہ کے رسول نے کیا دولت پیچھے چھوڑی اللہ کے رسول نے صحابہ تیار کی اور یہ صحابہ نے اللہ کا دین پھیلائے مثال ہمیں پاس حضرت عبو بقر کی حضرت عمر کی رضی اللہ ایک ایک مثال تو دین پھیلانے کے لئے پیسے کی ضروط نہیں اگر دس اہم چیز ہے ہو سکتا ہے دس نمبر پہ پیسہ آ سکتا ہے اول نمبر پہ نہیں آج ہم مسلمان کے پاس کیا پیسے کی کمی ہے آج مسلمان کے پاس کالاس ہو نا ہے عربوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے کیا حالت ہے مسلمان کی ایک دم نیچے ہے سب لوگ ہم کو لات مار رہے میڈیا پہ ہم زنیل کر رہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے میں کئی عرب کو جان چاہوں جو دس دس بل گیٹس کو اپنی خیسے میں بلکل جاتا ہے پندرہ کرو روپیے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے دو سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے دھائی سال بعد ایک شخص آکے کہتا ہے سولیہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ غیل ہو گئے پھر چند سال گزرتے ہیں پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن تیس سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملو لیکن وہ بہت پریدگار تھے مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہے کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک نوجوان تقریبا تیس سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمان وہ سب سے بہترین عالم تھا وہ سے کافی متاثر ہوتے پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف جب گھر میں داخل ہوتے ہے تو اپنے بیوی سالیہ سے ملتے ہے وہ دونوں خوشی کے مارے رو کہ میرے تیس ہزار دینار تو محفوظ ہے نا آپ نے اسے خرچ نہیں کیے تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے وہاں بلکل صحیح میں مسجد گیا تھا وہاں آپ نے علماء کو دیکھا ہاں میں دیکھا کیسے بہت اچھے خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تے شیخ عبد الرحمان تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمان جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لئے تو فاروق کہتا ہے یہ سارے تیس ہزار دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لئے پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اسے ایسا عالم بنانے کے لئے آپ کتنا خرچ کریں گے تو فاروق کہتے میں تیس ہزار دینار سے زیادہ خرچ کر سکتا ہوں پندرہ کرو روپیے سے زیادہ خرچ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لئے تو اس کے حیلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے تیس ہزار دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لئے آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لئے والدہ خرچ کرتی ہے تیس ہزار دینار ٹو ملین پاؤنز پندرہ کرو روپیے آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لئے پندرہ کرو روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہے ہاں ڈاکٹر بنانے کے لئے نو پرابلم ڈونیشن دیں گے رشوت دیں گے دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کرو ڈاکٹر امریکہ بھیجنے کے لئے میرا بیٹا امریکہ میں پڑ رہا ہے دو کرو خرچ کریں گے تین کرو خرچ کریں گے کیوں بیٹا امریکہ میں پڑ رہا ہے سٹیٹس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لئے پندرہ خرچ کریں گے گنتی کیا آپ کو ملیں گے اونگلیوں پہ ہی الحمدلللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں لیکن بہت کم انگلیوں پہ گن سکتے بہت کم لیکن ہے الحمدلللہ ہم دیکھتے کہ آج ہم مسلمان سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں ہم مسلمان آج معاشرے میں سب سے نیچے درجے کے لوگ کہلا ہے جاتے ہیں میڈیا میں دیکھئے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لئے ڈرتے ہیں جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں آنٹ سے باروی صدی میں 8th to the 12th century European کہتے تھے the dark ages اندھیرہ دور اندھیرہ کس کے لئے European کے لئے اس وقت مسلمان علم کی چوٹی پہ تھے مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک دب اوچے تھے یہ مغربی ممالک اندھیرے میں تھے انسانیت نہیں ہم سکول میں پڑھتے ہیں کہ blood circulation سب سے پہلے جو سائنٹس نے discover کیا وہ William Harvey ہے تقریباً 400 سال پہلے تحقیق کرنے پہ پتا چلتا ہے کہ William Harvey سے 400 سال پہلے ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے blood circulation کے بارے میں ذکر کیا اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سور نحل میں سور 16 آیت 66 میں blood circulation کا ذکر کرتے ابن نفیس سے 600 سال پہلے آج سے 1400 سال پہلے William Harvey سے 1000 سال پہلے اور ابن نفیس سے 600 سال پہلے blood circulation کا ذکر ہے قرآن مجید میں آج ہم جانتے ہیں سائنس سرکی کرنی کے بعد کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا پیٹ میں جاتا ہے پیٹ سے جاتا ہے اتڑیوں میں اتڑیوں سے خون کے ذریعے کئی آزاؤں میں جاتا ہے اور گن میں جاتا ہے جاتا 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 نکلتا ہے دودھ قرآن مجید میں blood circulation اور دودھ کے بننے کے بارے میں نرشل میں کہا گیا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھیڑ بکریوں اور گائیوں میں آپ کے لئے ایک مثال ہے آپ کے لئے مثال ہے ان میں سے ان کے پیٹ کے درمیان اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ جو انسانوں کے لئے فائدے من ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہے blood circulation and production of milk کے بارے میں اس وقت ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے سمجھایا blood circulation کے بارے میں ہم سکول میں جب world map of geography ہم ڈرو کرتے سکول میں سب سے پہلے شخص جس نے دنیا کا نقشہ بنایا اس کا نام تھا ال عدروسی سن 1154 میں 1154 میں لیکن مسلمان جب نقشہ بناتے تھے دنیا کا اوپر تھا ساؤت پول نیچے تھا ناؤت پول بیچ میں تھا کعبہ western کارڈو گراث آیا اور نقشہ کو اُلٹا کیا world map کو اُلٹا کیا ناؤت پول اوپر ساؤت پول نیچے لیکن فر بھی کعبہ بیچ میں الحمدل اللہ تو سب سے پہلے انسان تھے علی دروسی سن 1154 میں ہم جو سیکھتے ہیں سکول میں نیومرلز ہے رومی نیومرلز ایک لکیر اوپر دو پھر دوسری لکیر جو بہت مشکل ہے لکھنا ہم ہندوستانی لوگ نے ایجاز کے زیرو کو عرب نے زیرو کو لیے اور ترقی کرنے کے بعد ڈیسیبل پوائنٹ ایٹ کیے اور دنیا کو دکھلایا Arabic نیومرلز تو 1 2 3 4 5 6 ہم پڑھتے ہے اسے کہا جاتا ہے Arabic نیومرلز کیونکہ عرب نے ایجاز کیا ڈیسیبل پوائنٹ اور زیرو کو ملا کے 1 2 3 4 جو ہم لکھتے ہے وہ مسلمان نے ایجاز کر رہا ہے Arabic نیومرلز ہم جب Mathematics میں پڑھتے پیتھوگری سیرم کے is equal to the sum of the square of the other two sides of the triangle triangle کے اندر سب سے بڑا لائن ہے اس کا square equal ہے باقی دو triangle کے sides کے square کو جمع کرنے کے بار پیتھوگری سیرم کے بارے میں سکھتے ہے لیکن اس سیرم میں یہ نہیں ہم سکھتے کہ پیتھوگری سیرم کو سب سے پہلے کس نے کہا تھا ال اپتوسی مسلمان تھا ماتھم میں ہم سیکھتے trigonometry کے بارے میں who is the father of trigonometry trigonometry کے father ہے trigonometry کے والد ہے البرونی مسلمان کتنے لوگ جانتے الخندی کو الخندی نے کہا کہ all laws are relative اس وقت جب galilio ڈیس کارٹس آئیزیک نیوٹن کہتے تھے کہ all laws are absolute اس وقت الخندی کہتے تھے all laws are not absolute اس کے بعد کئی سال بعد آئلبرٹ اینسٹین آئے انہوں نے propound کیا theory of relativity ہم سب جانتے آئلبرٹ اینسٹین کو ملا نوبل پرائز کتنے لوگ جانتے الخندی کے بارے میں کتنے لوگ یہ اثر مغربی تعلیم کا اصل میں جو تھے سائنٹسٹ ان کا نام و نشان مٹ گیا ہم سکول بکس میں الخندی کے بارے میں نہیں پڑھتے ابن رفیس کے بارے میں نہیں پڑھتے الپسی کے بارے میں پڑھتے کئی سال پہلے تین بھائی تھے محمد احمد اور حسن شاکر یہ تین بھائیوں نے ریٹ سی پہ ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا سارے اردھ کا اپنے دھرتی کا سرفیس ایریا میجر کیا اس وقت جب لوگ سمجھتے تھے کہ دھرتی چپٹی ہے اس وقت یہ تین بھائیوں نے ریٹ سی کے ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا جو آج سائنس کہتی ہے ماشاء اللہ کافی حد تک الحمد اللہ صحیح ہم پڑھتے کیمیشٹری میں فادر آف کیمیشٹری گیبر گیبر کا نام کبھی کبھی ہم سنتے گیبر کون گیبر لگتا ہے ویسٹرنر ہے انگریز ہے گیبر گیبر تو کون پہچانے گا مسلمان ہے جابیر جابیر ابن احیان جابیر ابن احیان تھے جو فادر تے کیمیشٹری کے پہلا شخص جس نے الکول کو ڈسٹل کیا اس کا نام جابیر ابن احیان یہ الکول جو لفظ انگریز وہ عربی لفظ الگل سے آتا ہے الگل کے معنی evil spirit مطلب شیطان جیتی چیز الگل سے لفظ آتا الکول عربی لفظ سے گیبر گیبر ہماری کتاب میں گیبر لگتا ہے کہ کوئی انگریز انگریز سائنٹیز جابیر جابیر ابن احیان ہم جب تاریخ کی تیکی کرتے ہیں سائنٹیفک تاریخ ہمیں پتا چلتا ہے کہ محمد زکریہ راضی جو الحمدللہ میڈیسن کے میدان میں ماہر تھے انہوں نے دو کتاب لکھی سمال پاکس اور میزل پہ ہم جب سائنٹیفک تاریخ تحقی کرتے ہے پتا چلتا ہے کہ علی ابن عباس نے بیس جلد لکھی تھی تھی اور آج کی سائنس کہتی کہ ایک مشہور شخص تھے ایویسینہ جسے کہا جاتا تھا ایرش ٹوٹل آف دی ایشٹ جو بہت فیلوسف تھے ایویسینہ اس کا اصل نام تھا علی ابن سینہ لگتا ہے کہ انگریز نام علی ابن سینہ تو جب ہم تحقی کرتے سائنٹیفک ہسٹری ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس وقت سائنس کے میدان میں سب سے اونچے میار پہ مسلمان تھے اور اس وقت گیر مسلمان کو بھی اگر سائنس کی تحقیق کرنا تھا ان کو فرض تھا کہ وہ عربی سیکھے اگر سائنس کی تحقیق کرنا ہے اور اچھے میار پہ پوچھنا جس طریقے سے آج انگریزی اہم ہے اس وقت سیکڑوں سال پہلے سائنس کے میدان میں ماہر بننے کے لئے آپ کو عربی سیکھنا فرض تھا اس وقت ہم مسلمان اروش پہ تھے آج ہم نیچے کیوں اس وقت ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرتے تھے آج آج افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول سے کوسو دور ہے میلو دور ہے آج کی ہمارے حالت جو ہے اس دنیا میں کیونکہ ہم مسلمان دین سے دور ہے اور عیسائی اروش پہ ہے کیونکہ وہ بھی اپنے دین سے دور ہے وہ لو اپنے دین سے دور ہے جو غلط دین ہے اور اروش پہ پہنچ گئے ہم ہمارے صحیح دین سے دور ہے دین الحق سے اور آج ہماری حالت کیا نیچے ہے یہ فقر کے ساتھ بیس سال پہلے میں بھی کشم کشم تھا کی کیون نہ ہم ایسا سکول قائم کرے جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لئے ہو تقریباً انیس سے بیس سال پہلے میں نے اللہ سے دعا کی پہلے چونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ میں ڈیبیٹنگ میں بہت ماہر تھا میں سوچتا تھا ارے کوئی بھی بیوی ہوں گی چند مہینے میں بائیس سال تیس سال پہلے اللہ نے مجھے فن دیا ڈیبیٹنگ کا کوئی بھی شخص ہو گا اس کو تین چار مہینے میں لائن پہ لکھ آگی پھر تقریباً بیس سال پہلے اللہ نے مدہداد دی پھر میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ مجھے ایسا ہم سفر دے جو میرے لئے سب سے بہترین ہو مجھے سب سے بہترین بیوی دے اور اللہ نے میری دعا پوری کی اور تقریباً انیس ساڑھے انیس سال پہلے اس بمبئی شہر میں تو مجھے کوئی نہیں ملا تو اللہ نے مجھے الحمدلللہ پونہ شہر سے میرا ہم سفر چنا اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ تقریباً ساڑھے انیس سال پہلے میں نے میرے ہونے والی بیوی سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی شخص دس لاکھ روپے دیں گا تو آپ کیا کریں گے تو میری ہونے والی اہلیہ نے فرمایا کہ میں یہ پیسے کو خرچ کروں ہی ایک اسلام سکول قائم کرنے کے لئے دس لاکھ بیس سال پہلے تقریباً آج کے تقریباً دو تین کور ہو سکتے دو تین کور روپے الحمدللہ میں اس جواب سے خیف خوش ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے میری دعا سن لی اور مجھے دنیا میں سب سے بہترین بیوی دی بمبئی میں نہیں ملی تو اللہ تعالی نے پونہ سے مجھے دی اور الحمدللہ شادی کے چند سال بعد میں اور میری اہلیہ نے دگر ممالک کا سفر کیا ہم نے جب تحقیق کی پتا چلا کہ کئی اسلام سکول ہے امریکہ میں یوکے میں کینیڈا میں ساؤت ایفریکہ میں آسٹیلیا میں تو کیونکہ لوگ مجھے تقریر کے لئے بلاتے تھے اور ماشاءاللہ میری اہلیہ بھی دائی تھی میں چاہتا تھا کہ مجھے ایک اچھی دیندار دائی ملے میرے ہم سفر کے لئے میں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے خوبصورت بیوی دے یا اچھے خاندان کی بیوی دے یا امیر بیوی دے صرف دعا کہ ایک اچھی دیندار دائی بیوی دے لیکن اللہ سبحانہ وطالہ نے دائی کے ساتھ دیندار کے ساتھ خوبصورت بیوی بھی دی اور اچھے خاندان سے بھی دی جسے اردو میں کہتے سونے پہ سوہا گا شادی کے چند سال بعد کیونکہ میری بیوی بھی دائی تھی تو میں تقریر کرنے کے لئے لوگ مجھے بلاتے تھے میرے بیوی کو بلاتے تھے میں تقریر کرنا تھا عوام میں میری بیوی تقریر کرتی تھی صرف خواتین میں اور اللہ کے فضل سے قیم مالک میں میرے ساتھ ساتھ اس نے بھی تقریر دی امریکہ کینیڈا یو کے سنگاپور ملیشیا ساؤدی یو ای اسٹیلیا الحمدللہ قیم مالک اس کے ساتھ ہمارا سفر شروع اسلام سکول کو دیکھنے کا اور ہمارا مشن بن گیا گا دو تین سال میں جتنے سب سے بہترین سکول تھے دنیا میں اسلام سکول اس وقت تقریبا تیرہ چودہ سال پہلے ہم نے جا کے اس سکول کا سفر کیا مینجمنٹ سے گفتگو کی اور اور کئی شہر خصوصا ساؤت آفریقا کینیڈا یو ایسے یہ مشہور تھا اسلام سکول میں لیکن جب ہم نے ان اسلام سکول کا سفر کیا ہمیں افسوس ہوا کہ ان کا مین مقصد تھا یہ سکول میں کوئی شراب نہ پیے یہ سکول میں کوئی ڈرگ نہ لے اس سکول میں لڑکیوں کو ہجاب پینے کی ہجاب دھو اس سکول میں بچے نماز پڑے یہ ان کا مقصد تھا ایسے سکول تو ہر مسلم مینجمنٹ سکول اکثر مسلم مینجمنٹ سکول جو ہندوستان میں ہیں بارہ تیرہ سال پہلے وہاں ڈرگ نہیں ملتے تھے شراب نہیں ملتی تھی لڑکیاں لیکن وہ ماحول کے لئے مجھے دان دینا پڑے گا کہ وہ مسلمان لو نے ایسے ماحول میں ایسے سکول قائم جن کا مین مقصد تھا اسلام ماحول تو میں ایسے سکول کو کہنے لگا مسلم منجج سکول اسلام سکول نہیں تو میری ترمولوجی میں میں کہنے لگا ایسے سکول مسلم منجج سکول جو سکول مسلم لوگ منجج کرتے لیکن اسلام سکول میں اسے کہتا ہوں جس سکول میں تعلیم دونوں جہاں کی ہو اس دنیا کی اور آخرت کی ان سکول وں میں ہم نے سکول وں میکسیمم ایک پیریڈ دن میں ایک سکول تھی شکاگو میں جو سب سے بہترین تھی اس وقت جہاں دن میں دو پیریڈ اسلامیات کے تھے ماشاءاللہ دو پیریڈ اور ان سکولوں میں عربی زبان تھی لیکن جب ہم گفتگو کرتے تھے بچوں سے عربی میں ایک گریڈ ملے لیکن صرف شوئی شوئی بہت کم جانتے تھے خوشی ہوئی کہ ایسے بگڑے وے ماحول میں اس سکول قائم ہوئے میں نے اللہ سے ان کے لئے دعا کی لیکن میرے ذہن میں جو تھا ایسا سکول قائم کرے جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لئے ہو پھر جب اللہ نے الحمدلللہ ہمیں بچے دی تین ایک لڑکا اور دو لڑکی جب وقت آیا ان کا ایڈمیشن کا تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم میں وہ قوت ہی نہیں کہ ہم سکول قائم کر سکے ہم تو ایڈوکیشن مجھ نہیں ہے میری بیوی میری اہلی الحمدلللہ وہ ٹیچر تھی لیکن میں میں تو ایڈوکیشن میں جانتا ہی نہیں تھا ہم نے سوچا کہ ہم ہمارے بچے کو اچھی سکول میں تعلیم دیں انگریز میڈیم کی امدہ سے امدہ تعلیم اور گھر پہ ہم اچھے عالم رکھیں گے لیکن پھر میں اور میری اہلیان سوچنے لگے کہ ہم کتنے بچوں کے لئے نہیں تو نہیں کم کم کچھ بچے اس کا فائدہ اٹھا سکے اور جب میں نے گفتگو کی ڈسکشن کیا کئی علماء سے بڑے بڑے مدروسوں کی میں نے میری خواہش اظہار کی ندوہ کے علماء سے عزر کے علماء سے انٹرنیشنل اسلام انیورسٹی اور ملیشیا کے علماء سے مدینہ کے علماء سے ام القرآن مکہ کے علماء سے اکثر علماء نکا لیکن بھائے یہ ممکن ہی نہیں دینی تعلیم اور اثری تعلیم دونوں میں اچھا میاد ممکن ہی نہیں کئی لوگوں نے کوشش کیا بھول جاؤ ممکن ہی نہیں ہی میں الحمدلللہ یہ نہیں سمجھتا کہ علماء غلط تھے لیکن بہت افسوس ہوا ایک شخص تھا جس کا نام ہے دوکتر فا عبد رہیم جو مدینہ کے لگا ڈپارٹمنٹ عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیٹ تھے انہوں نے کہا کہ ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے اگر اللہ کی مدد ہے اور صحیح جدو جہد سے کوشش کی جائے تو ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے اس سے عمد ملی اور تقریباً ساڑھے دس سال پہلے ہم نے سوچا کہ بمبئی شہر میں ایک سکول قائم کرے تو میں نے میرے دوستوں سے قریب اسے فون پہ سکول قائم کرے اسلام صرف تین یا چار ہفتے باقی تھے ایکیڈمی شروع نہیں اپریل کے آخری ہفتے یا میئے کے پہلے ہفتے میں میں نے چند دوستوں کو پھون کیا شروع کرے شروع کرے جہاں سارے سکول وں میں ایڈمیشن ختم ہو چکی تھی ہم نے پیمفلیٹ شائع کیا کہ ہم اسلام انٹرنیشن سکول قائم کر رہے اللہ کی مدد تھی الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ سارے دس سال پہلے ہم نے اسلام انٹرنیشن سکول قائم کیا اور پہلے سال صرف چار کلاسز تھے نصری جنے کے جی سینے کے جی اور فرس ٹینڈرڈ اور میرا نظر یہ ہمیشہ تھا کہ جو بھی کام کرو ایک یونیک کام کرو یونیک مطلب ہٹکے الائدہ یا دنیا میں بہترین کام میری ہمیشہ خواہش تھی اور میرا نظریہ یہی تھا کہ دو قسم کے کام کرو ایسے کام کرو جو دنیا میں سب سے بہترین ہو اور ایسے کام کرو جو ہٹکے ہے یہ کہنا ضروری نہیں کہ دونوں کام قرآن حدیث کے روشنی میں سہی ہو نا چاہیے لیکن ایسے کام کرو جو دنیا میں سب سے بہترین ہو یا ہٹکے یونیک جو کام سب لوگ کر رہے ہے وہ ہی میار پہ عام میار پہ میں بھی کرو تو کچھ مزا نہیں اسی نظریے سے بیس سال پہلے سن 1991 میں ہم نے قائم کے اسلام ریسورچ فانڈیشن ایک ایسا ادارہ جو ہٹکے ہے اسلام اور دگر مذائب میں نہ ہی عیسائیت اور اسلام کے بارے میں لیکن دگر مذائب کے بارے میں ایسا ادارہ شروع کر آج اللہ کے فضل سے ہٹکے تھا آج اللہ نے اسے میار پہ پہنچا آیا ہمیں الحمدللہ سمم الحمدللہ اسی نیت سے سارے دس سال پہلے ہم نے قائم کیا اسلام انگ انیشن سکول اور ہم نے چاہا یہ پروجیکٹ یہ پروجیکٹ ایک پروجیکٹ ہے سمپل اور سمپل کے لئے انسان جد و جہد کرتا ہے کہ یہ سیمپل سب سے بہترین ہو اور ہم نے سوچا ایسا سکول قائم کرے اس میں دین اور دنیا کی تعلیم دونوں ہو لیکن دونوں امدہ ہو میری خواہش تھی کہ ہمارا بچہ جب دسوی اور باروی سے فارغ ہو تو کم از کم ایک عام عالم جو مدرسے سے فارغ ہوتا ہے کم از کم اتنا علم تو اس کے پاس ہو یہ میری دعا تھی اور اسری تعلیم میں انٹرنیشنل level پہ اس کا میار ہو اس نیت سے شروع کی اور ہم سووی کرنے لگے کہ باقی سکول کا میار کیا ہے اور کوشش کرنے لگے کہ ہم ان باقی سکول سے بہتر بنیں تو پہلے ہم نے دیکھی کی کہ عام سکول میں تیچر سٹوڈنٹ ریشو کیا ہے تو پتا چلا کہ بمبئی شہر میں جو ایک تعلیم یافتہ شہر ہے عام سکول میں ہر کلاس میں تقریباً چالیس سے پچاس بچے ہوتے ایک اچھے میار کے سکول میں باقی سکول میں سانڈ بچے ستتر بچے اچھے میار کے سکول میں چالیس سے پچاس بچے اور دو کلاس میں تین ٹیچر ہوتے تو تقریباً اچھے سکول وں میں ہر تیس سے پائی تیس بچے کے پیچھے ایک مدرس ہے انٹرنیشنل سٹینڈر کہتی ہے کہ ہر بیس بچے پر ایک ٹیچر ہونا چاہیے جو پرائیویٹ سکول ہے یو کے یو ایس کینیڈا میں ان کا سٹیڈیسٹک سے ہر دس سے بارہ بچوں کے پیچھے ایک ٹیچر ہونا چاہیے تو میں نے کہ ہم سکول قائم کریں ہر پانچ بچے پہ ایک ٹیچر اگر دنیا کا اوچھا میار دس سے بارہ ہم شروع کریں ہر پانچ بچے پہ ٹیچر چاہے کتنا بھی خرچ ہو اور شروع کی امنی سکول عام جو سکول ہماری ہے نسری شروع آن بجے سے لے ساڑھے یارہ تک جنیر کے آن بجے سے لے ایک بیس تک سینیر کے آن بجے سے تین چالیس تک اور ایک سٹینڈر کے باد پہلی سٹینڈر کے باد سے لے گیاروی باروی تک آن بجے صبح سے لے ساڑھے چار بجے تک آم سکول سے دو گھنٹے زیادہ ہے کیونکہ ہم تعلیم دونوں جہاں دے رہے لیکن یہ جو دو گھنٹے زیادہ ہے کیوں کیونکہ ہم بجے تک ہمارے سکول میں بارہ پیریڈ بارہ گھنٹیاں ہیں ایک پیریڈ پینچیس منٹ کا ہوتا ہے اور بارہ پیریڈ میں سے دو پیریڈ عام توڑ پہ ہر روز ہوتا ایکسٹر کریکیول ایکٹیویٹی مارشل آٹس ٹیک وانڈو کراٹے سومنگ کمپیٹرز تو بارہ پیریڈ میں سے تقریباً دو پیریڈ ہر روز ہوتی ہے ایکسٹر کریکیول ایکٹیویٹی جو مین تعلیم کے علاوہ اور ہمارے سکول میں فرس ٹینڈر سے ہم مارشل آٹس سکھاتے ہیں کراٹے ٹیک وانڈو جب بچہ پانچوی میں پوچھتا ہے لازم ہے کہ اسے بلیک بلد بننا چاہیے پانچوی چھٹی میں اگ دم ہی کم زور ہے تو چھٹی میں بلیک بلد بن گا لیکن بلیک بلد بن بلد بن نا فرض ہے آج ہمارے سکول میں سو سے زیادہ بلیک بلد ہے پچاس سے زیادہ لڑکیاں اور پچاس سے زیادہ لڑکیاں بلیک بلد میں نہیں جانتا ہوں پورے ہندوستان میں کوئی بھی سکول میں جس سے سو سے زیادہ بلیک بلد ہے بلیک بلد مطلب آپ جانتے نا ماشیل آٹس میں وائیڈ بیلٹ یلو بیلٹ بلو بیلٹ گرین براون بلیک بلیک تب سے موچا ہے سکھ سٹینڈرڈ کے اندری بچے بنتے بلیک بلد سومنگ فرس ٹینڈرڈ سے کمپل ذریع تیڑنا بھی سننا تھے کمپیٹرز جو باقی دس پیریئڈ ہے دس پیریئڈ میں سینئے کے جی میں تقریباً ساڑھے پانچ پیریئڈ عربی زبان کے لئے ہم چاہتے ہے کہ ہمارے بچے دو زبانوں میں مہارت پائے انگلیش سیکھتے ہے اے فو اللہ بی فو بسم اللہ ساتھ ساتھ سکھتے من الف اسد من باب ایت من تا تف اربی زبان تیسری ساتھ سے سکھتے ہے اور بڑھتے بڑھتے عربی پہ مہارت ہوتی ہے سینئے کے جی میں گیارہ پیریڈ ہوتے گیارہ پیریڈ میں سے ایک پیریڈ ایکسٹر کر ایکٹیویٹی باقی دس پیریوڈ میں سے ساڑھے پانچ پیریڈ اربی زبان کے لیے ہر روز چار پیریڈ تقریبا ہفز کے لیے اور دیڑ پیریڈ اربی پہ بعد میں فرس ٹین سے لے تیسری تک تقریبا ساڑھے چار پیریڈ اربی زبان میں ساڑھے پانچ انگریز زبان میں پھر چوتی سے آنٹھوی تک تقریبا ساڑھے تین پیریڈ اربی میں اور ساڑھے چھے پیریڈ انگریز میں اور آنٹھوی نووی دس میں صرف تین پیریڈ اربی میں اور باقی کے آٹھ پیریڈ انگریز زبان میں اور انگریز زبان میں سے دیڑ پیریڈ ہر روز ہوتا ہے انگریز میں اسلام سٹڈیز تاکہ وہ گیروں میں دعوت کر سکے انہیں عام کلاس کے اندر تقریبا پچاس پیصد اربی ہوتا ہے پچاس پیصد انگریز یہ پچاس پیصد انگریز میں بیس سے پچیس پیصد ہوتا ہے انگریز میں اسلام اربی پہ مہارت کیسے ہوگی اسی لیے ہم اربی دبان میں حدیث سکھاتے اربی دبان میں تفسیر کراتے لیں تو عام طور پہ آپ ہندوستان میں تفسیر ہوتی ہے قرآن کی اردو میں ہوتی ہے امریکہ انگلینڈ میں تفسیر ہوتی انگریز میں ہمارے بات تفسیر ہوتی اربی میں حدیث ہوتے اربی میں توہی سکھاتے اربی میں اتنے اربی پی ریڈ ہے تاکہ اسے اربی پہ مہارت ہو ہمیں انگریز پہ مہارت کیسے ہوتی ہے صرف انگریز کلاس سے نہیں ہم جیوگریفی بھی انگریز میں پڑھتے ہسٹری بھی انگریز میں پڑھتے میٹس بھی انگریز میں پڑھتے اور سائنس پہ انگریز میں پڑھتے تو اس سکول میں دو زبانوں پہ اہم دیا جاتا انگریز اور اربی اس کے ساتھ ساتھ ہم اور تین زبان سکھاتے ہندی اردو اور مراتھی ہندی اور اردو پہلی سے ساتھ بھی تک اردو کیونکہ اکثر مسلمان اس دیش میں اردو بات کرتے اور ہندی زبان کیونکہ یہ ہندوستان کی نیشنل لائنگویج ہے اور مراتھی کیونکہ سٹیٹ کی زبان ہے تو ہم بچوں کو پانچ زبان سکھاتے ہیں مراتھی ہوتی ہے پہلی سے لے کے آنٹھوی تک کے لیکن مہارت ہے انگریز اور عربی میں تو بچہ جب نسری میں جاتا ہے عربی زبان سکھتا ہے جب وہ تیسری چوتی پانچوی میں پہنچتا ہے وہ قرآن سمجھنے لگتا ہے جب نووی دسوی تک پہنچتا ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتا ہے تقریبا نسی سے نبے فیصد تک اکثر ہمارے طالب علم جو نووی اور دسوی میں ہیں وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتے انگریز میں ہم قرآن پڑھنے شروع کرتے ہیں نسری سے اکثر قرآن جنہ کے جی سے اور سینہ کے جی سے شروع ہوتا ہے تلاوت قرآن ناظرہ کچھ حفظ بھی کرتے ہیں اور فیرم چند بچوں کو چھنتے ہیں تقریبا ون تھرڈ ایک تیہائی حصہ ون تھرڈ بچوں کو چھنتے ہیں حفظ کے لیے اور کہتے کہ آپ سو گھنٹا سکول کے پہلے آؤ آنڈ بجے آنے کے بجائے آپ چھ بچ کے چالیس منٹ پہ آؤ چھ بچ کے چالیس منٹ پہ آؤ تاکہ آپ سو گھنٹا روز ہفظ کر سکے تو پہلی سٹینڈرڈ سے ہم ایک تیہائی بچے ون تھرڈ بچے کو چھنتے ہیں اور سو گھنٹا پہلے بلاتے ہیں اور اس سو گھنٹے میں وہ ہفظ کرتے ہیں ہر روز صرف پانچ لائن پانچ لائن وہ پڑتے ہیں اور پکتگی سے یاد کرتے ہیں اور پھر جو پانچ لائن کل یاد کیے تھے اس کا مراجع کرتے ہیں اور پھر ایک یا دو پیج دو چند ہفتے یا چند مہینے پہلے یاد کیے تھے تو ہر روز وہ پانچ نئی لائن یاد کرتے ہیں ایک قرآن کے پیج میں خص کے قرآن میں پندرہ لائن ہوتے تو تین دن میں ایک پیج یاد کرتے ہمارے سکول کے دو دن چھٹیاں ہوتی جمعہ اور اتوار لوگ کہتے یہ عجیب ہے اکثر سکول کو سنی اتوار کو چھٹی رہتی ہے یہ جمعہ کدھر بیچ میں آ گیا جمعہ کیونکہ اسلام دن ہیں ہم چاہتے اسلام سکول میں ہمارے اللہ کے رسول فرماتے یہ ہمارے ہفتے کی عید ہے لیکن پہلے کئی والدین نے اعتراض کیا یہ عجیب ہے لیکن پھر ہمیں پتا چلا کہ بہت سے فائدے ہیں بچہ جب چھٹی کے بعد سکول آتا ہے تو اس کا ذہن تازہ ہوتا سنیچر کو چھٹی کے بعد منڈے کو ذہن تازہ ہوتا ہمارے وہاں ذہن ہفتے میں دو بار تازہ ہوتا ہے سنیچر کو اور پیر کو دو بار جو لوگ حص کے لئے چنے جاتے انہیں اعتوار کو آنڈ بجے سے لے کے ایک بجے زیادہ آنے پڑتا ہے اس طریقے سے ہر سال وہ چار جو یاد کرتے ہیں چار جو اور دو سال جب ہمیں بہینی کی چھٹی رہتی میں میں وہ اور چار جو یاد کرتے اس طریقے سے پانچویں میں داخل ہونے کے پہلے جو بچے حص کے لئے چنے گئے تھے الحمدلللہ سمم الحمدلللہ وہ حافظ قرآن بنتے ہیں پانچویں میں داخل ہونے کے پہلے کچھ بچے چوتی میں ہو جاتے کچھ بچے چھٹی میں بہت اکثر بچے پانچویں میں داخل ہونے کے پہلے حافظ قرآن بن جاتے اس کے بعد ان کا مراجعہ شروع ہوتا ہے مراجعہ مطلب ریویزن تراوی میں ہر رمضان ہمارے سکول میں کئی جماعتیں بنتی ہیں ہر جماعت میں چار بچے یا دو بچے قرآن کی تلاوات کرتے جو حض مکمل کر چکے تو تقریباً بیس جماعتیں بنتی ہمارے سکول میں بیس جماعتیں تو بیس جماعت مطلب اسی بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہے تراوی میں اور ہمارے لڑکیاں خواتین کی امامت کرتی ہے اور الحمدلللہ ان کی آواز ان کی قرآن ان کی دعا سے والدہ اتنا خوش ہوتی ہے اور والد بی بچوں کی قرآن سن کے دعا سن کے اتنے خوش ہوتے شاید ان کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی ہم پہ مہربانی پہ مہربانی فرما رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے ساتھ ساتھ حفظ کے ساتھ ساتھ ہم عربی زبان میں حدیث فق توحید سکھاتے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہفتے میں تقریباً ساتھ سے آٹھ پیریٹ روز دیر دن ہم اسلام سٹڈیز ان انگلیش پڑھاتے تاکہ ہمارا بچہ گیروں سے بات کر سکیے انگریزی میں اور جب سکول قائم کی تھی میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے سکول کے ہر ایک بچے کو کم از کم جو مجھے ماحول ملا تھا میرے بچپن میں جو ماحول ملا تھا اسلامی ماحول یا تعلیم کا ماحول کم از کم سو گناہ زیادہ ہر بچوں کو دوں یہ نیت سے میں نے سکول قائم کی سالہ دس سال پہلے اور اللہ کی مدد سے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر بچہ ہمارا سب سے نیچے درجے کا بچہ انشاءاللہ جو مجھے تعلیم ملی میرے بچپن میں میرے سکول میں اسلام کی اور علم کی دنیا تعلیم اس سے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے سکول میں سو گناہ زیادہ ماحول ہمارے بچوں کو مل رہا ہے ہمارے سکول کا میار یہ نہیں کہ ہر بچہ زاکر جیسا بنے ہمارے سکول کے سب سے نیچے درجے کا میان ہے کہ کم اگر آپ پاس فیل پاس فیل مطلب جس پاس پاس فیل ہو تو بھی زاکر سے اچھے بنو زاکر میان نہیں یہ نیت سے اللہ کی مدد سکول کائن کیا اور سات سات اسری تعلیم میتیمیٹکس انگلیش سائنس ہسٹری جیوگریفی ہمارے سکول میں ہم انگریزی میں وائس این ایکسن کی ٹیننگ دیتے ہمارے ٹیچر جیسا میں نے کہا ہمارے ٹیچر کو بھی ہفتے میں پانچ بار نہیں آنے پڑتا ہفتے میں چھے بار آنے پڑتا ہے پانچ بار بچوں کو پڑھانے کے لیے ہفتے میں ایک بار خود سکھنے کے لیے دین کے بارے میں اور نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں تو ہفتے میں تریف ایک چھٹی ہوتی 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 سنڈے اتوار کو اور جنس ٹیچر کو ہوتی جمعہ کو یہ ایک دن جو چھٹی کے دن ٹیچر آتے اس میں ہم ٹرین دیتے ہیں دین کے علاوہ بار ٹیکنالوجی کی ہم ٹیچر کو ٹرین دیتے انٹرنیشنل وائس ایکسن تو بہترین سے بہترین گیئر مسلم ٹیچر آتے ہمارے مسلم ٹیچر کو سکھاتے ہے وائس ایکسن ہم پی دیم تھرو دا نوز ہم یہ ٹیچر کو امدہ سے امدہ تنکہ دیتے ہیں اور یہ ٹرین ہمارے ٹیچر کو وائس ایکسن سکھاتے یہ ٹیچر ہمارے بچوں کو سکھاتے ہمارے بچے جب بھاار نکلتے لباس رہتا اسلام ٹوپی سپیشل بیلنس بیٹوین کرتا بیجام اور موڈن تھکنوں کے اپر اور ہمارے سکول میں مہینے میں ایک بار ایکس ایڈوکیشن ایکس کمپل سری جب بھاار نکلتے ہیں اور گئر مسلمان سے بات کرتے وہ اتنے خوش ہوتے کہ کون سی سکول سے ہے جب بولتے اسلام انٹرنیشنل سکول وہ سوچ میں پڑتے کون سی مسلم سکول بچے اتنی امدہ انگریزی سے بات کر رہے ہم ہمارے بچوں کو سکھاتے کس طریقے سے گئر مسلمان سے بات کر ہم ہم ہمارے بچے کو پبلک سپیکنگ سکھاتے جونیور کے جی سے شروع کرتے ہے انگلیش پبلک سپیکنگ اور فرس ٹینڈر سے شروع کرتے آربی پبلک سپیکنگ آج کی سانٹریفک ریسورج یہ کہتی ہے کہ جب ایک شخص سٹیج پہ پبلک میں تقریر کر رہا ہے اس کے تقریر کا جو میٹر ہے جو وہ کہتا ہے تقریر میں اس کا میٹر کا پسنٹیج صرف سات فیصد ہے اگر ویٹیج ہے جو وہ کہہ رہا ہے تقریر میں اس کا پسنٹیج ہے سات فیصد 93% پریزنٹیش سکلز کس طریقے سے کہہ رہا ہے کس طریقے سے اپنی آواز کو موڈیلیٹ کر رہا ہے نیچہ کر رہا ہے کتنا دور اس کا موہ ہے میکروفون سے کس طریقے سے ہاش سے بات کر رہا ہے کس طریقے سے آنکھوں سے بات کر رہا ہے آئی ٹو آئی کونٹیک جیسٹرز آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ جب انسان سٹیج پہ پبلک میں تقریر کر رہا ہے 93% is پریزنٹیشن سکلز ہم بچوں کو جونیا کیجی سے چار سال کی عمر سے سکھاتے کس طریقے سے میکروفون ہندل کرنا ہر ہفتے میں ایک بار سکھاتے فرس ٹینڈر سے عربی میں عربی انگلیش میں دونوں اور آپ کئی لوگ نے دیکھا ہوں گا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اینیول ڈے کیا اینیول ڈے جو فنکشن ہوتا ہے ہمارے بچوں نے جس طریقے سے پفارم کیا الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ پانچ گھنٹے تک اس میں ایک بھی ٹیچر نے ایک لفظ نہیں کہا سب بچوں نے پفارم کیا کمپیرنگ کیا انگریزی میں اور عربی میں اور کچھ سکٹ تھے جس میں ہمارے بچے پانچوں زبان میں بات کر رہے تھے انگریزی عربی ہندی اردو اور مراتھی اور الحمدلللہ یہ اینیول دے جب ہم پیش ٹی وی پہ دکھانے لگے تو الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ ہمارے پاس سیکڑ اپلیکیشن آنے لگے دنیا بھر سے کہ ایسی سکول ہمارے وہاں قائم کرو UK سے USA سا سعودی سے USA یمن سے پاکستان سے کدھر جو بھی ملک کا نام لو وہاں سے ہمیں ریکویسٹ آنے لگے کہ ایسی سکول ہمارے وہاں بھی قائم کرو نیت کیا ایک سکول قائم کرے اور جب ہم اسلامی تعلیم کے علاوہ جب اسری تعلیم سکھاتے بچوں کو تو اسری تعلیم میں تقریبا بیس فیصد اسلام موجود ہوتا ہے مثال کے طور پہ جب ہم سائنٹس سکھاتے ہمارے بچوں کو how was this universe created یہ کائنات وجود میں کئیسی آئی تو پتا لگتا ہے کہ سائنٹس نے سب سے پہلے کہا سن انیس سو ستر میں نائنٹین سو سو انٹیس میں کائنات کائنات آئے اور سائنٹس کہتے بگ بینگ کے ذریعے ایک بڑے دھماکے کے ذریعے پہلے ہماری کائنات ایک نیبولہ تھی جڑیوی تھی ایک دھماکہ ہوا اور پھر وجود میں ستار پلانٹس سن مون ہم سکھاتے کہ یہ سائنٹس کو پتا چلا تقریبا چالیس سال پہلے لیکن چودہ سو سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس میں کیا وہ کافر نہیں دیکھتے کہ ہماری کائنات یہ آسمان اور زمین جڑوے تھے اور ہم نے انہیں ایلادہ کیا یہ جو بگ بینگ آج کی سائنٹس کہتی ہے وہ قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا گیا ہے کہ ہمارے زمین اور آسمان ہماری کائنات ایک تھے اور پھر اللہ نے انہیں جدا کیا تو ہمارے بچے کو یہ دکھاتے ہے کہ آج کی سائنٹس چالیس سال پہلے جو جانکاری حاصل کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے کہتے ہم سکھاتے بچوں کو جو وارٹ سائیکل برنار پہلے سی نے ہمیں سب سے پہلی بات سمجھایا سن پندرہ سو اسی میں کہ یہ وارٹ ریوپریٹ ہوتا ہے ندی دریان سے پھر بھانف بن جاتا ہے بادل بنتا بادل پھر اندرون نیسے میں جاتے پھر بارش بھیتی پھر یہ پانی بھیتا ہے دریان میں اور روشن میں یہ چیز جو برنار پیلیسی نے تقریباً چار سو تیس سال پہلے ہمیں کہا ہے وہ قرآن مجید میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے کئی آیات وں میں سورہ زمر سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر اکیس سورے روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر چوبیس سورے ہجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر بائیس سورے مومینون سورہ نمبر تیس آیت نمبر اٹھرہ سورے نور نمبر چوبیس آیت نمبر تیش نمبر جو آیت کئی جگہ پہ اللہ تعالی ہوتر سائیکل کا ذکر کرتے ہیں کس طریقے سے پانی بھاو بن کے دریاں سے اوپر جاتا ہے بادل بنتا ہے بادل جھڑتے ہیں پھر اندرون ہسی میں جاتے ہیں پھر بارج بھیتی ہے اور پھر سے یہ وارٹ سائیکل کمپیٹ ہوتا ہے تو ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہمیں چودہ سو سال پہلے کہا ہے آج کی تعلیم ہمیں دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے کہہ رہی ہے اسی طریقے سے ہم انہیں علم دیتے ہیں جو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں کہتی ہے پچاس سال پہلے ایک سو سال پہلے دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے چار سو سال پہلے قرآن مجید میں ہمارے دین نے چودہ سو سال پہلے کہا ہے ایسے کئی مثال ہے جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے سورج سے لیوی روشنی ہے سورے فرکان سورا مرہ پچیس آیت نمبر اکسٹھ میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ایک دن یہ سورج ختم ہو جائیں گا سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر چھتیس میں جو آج سائنس کہہ رہی ہے آج سائنس کہتی ہے کہ یونیورس کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے جو قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ داریات میں سورہ نمبر اکاون آیت نمبر چپن میں قرآن میں ذکر آتا ہے ابوٹ اوشنالوجی کہ کس طریقے سے دو قسم کے پانی ہیں ایک ہارا پانی ایک میٹھا پانی اور اس کے درمیان ایک برزخ ہے جو سائنس نے آج تسلیم کیا ہے قرآن مجید کہتے ہیں سورہ پرکان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر ترپن میں قرآن مجید میں ذکر آتا ہے فیزکس کا ایٹمزم کا قرآن میں ذکر آتا ہے باولوجی کا کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس جو آج سائنس تسلیم کرتی ہے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے مرد اور عورت کے جو ہمیں آج پچا لگا قرآن میں ذکر آتا ہے جنیٹکس کے بارے میں قرآن میں ذکر آتا ہے ایمرالوجی کے بارے میں قرآن میں ذکر آتا ہے جیولوجی کے بارے میں تو ہمارے بچے جب یہ علم حاصل کرتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمارا بذب کئی چیزیں اس میں سے چودہ سو سال پہلے کہہ چکا ہے تو اس طالب کو فقر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا اکثر آج کی تاریخ میں ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لئے ڈرتے ہیں گبراتے ہیں ہم یہ لوگ کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن جب مسلمان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا پختہ ہے کتنا مہان ہے ٹیکنالوجی میں کتنا آگے ہے اسے فقر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلم کہنا تو اس نیت سے الحمدللہ ساڑھے دس سال پہلے ہم نے سکول قائم کی سکول قائم کرنے کے بعد دینی تعلیم تو لوگ کو پتا چل گئی کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے جب عربی میں گفتگو کرتے ہیں تو کئی بار جب عرب آتے ہیں وہ ان کی لگا جو ہوتی ہے وہ فوسہ نہیں ہوتی وہ عام ہوتی ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ فوسہ میں بات کرو تو ہمارے بچے آپ سے گفتگو کر سکیں گے وہ تاجوب کرتے ہیں کہ یہ بچے لگا فوسہ بات کر رہے اور جب چند سال پہلے جب ہمارا پہلے گروپ بچوں کا حافظ بنا ہم نے انہیں لکھے گئے تھے حج کے لئے مکہ میں اور جب مکہ میں ہمارے بچوں نے جو ہمارا ساتھ دیا کیونکہ ہمیں تو عربی نہیں پتا اور ہم نے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی لکھے گئے جو بچے حافظ بنے ہم نے کمپلومنٹرے ہمارے سکول کے طرف سے بچوں کو جو حافظ تھے اور ان کے والدین کو حج کے لئے لے گئے وہاں جو پتا چلا ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے دس سال کے گیارہ سال کے پندرہ سال کے جس طریقے سے گفتگو کرنے لگے لوگ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کیا یہ ہندی بچے ہیں ہندی ہندی عرب ہندوستانی کو کہتے ہیں ہندی وہ تاجوب کرنے لگے کہ یہ ہندوستانی ہو ہی نہیں سکتے ہمارے بچوں کو عربی کلاس میں فرض ہے کہ وہ عربی میں بات کریں جگڑا بھی کرے تو عربی میں کرے جو انسان جس جبان میں جگڑا کر سکتا ہے مطلب وہ جبان پہ مہارت ہے آپ مجھے بھولیں گے فرنچ میں جگڑا کرو نہیں جس جبان میں تقریح کر سکتا ہے اس زبان میں مہارت رکھتا ہے کچھ ایکسپشن دے جیسے کہ میں میں اردو زبان پہ مہارت نہیں رکھتا ہوں پھر بھی آپ کی محبت نے مجھے مجبور کیا اردو زبان میں تقریح کرنے کے لئے ہمارے بچے ماشاءاللہ عربی اور انگریزی میں تقریح کرتے ہیں ہم نے جو سکول قائم کیا دینی اعتبار سے تو ماشاءاللہ کئی لوگ خوش ہو گئے لیکن ساتھ ساتھ جو اصری تعلیموں حاصل کر رہے ہیں وہ کوئی ہندوستانی علیم نہیں ہیں وہ اسلامی تعلیم نہیں یہ مسلمان کی نہیں ہے وہ ہے یوکے کی ہمارا سلیبس ہے کیمریج یونیورسٹی کا آئی جی سی ایس سی کیمریج کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے اوہ یہ بچے جو ہے نا اصری تعلیم حاصل کے انڈیا سے ہندوستان سے ہندوستان کو نیچہ دیکھا جاتا ہے اوہ یہ مسلمان سکول سے ہے انٹرنیشنل سلیبس کیمریج بورڈ اگزام لیتے ہیں یوکے والے لوگ مغربی لوگ تو ہم وہ تعلیم کو یہاں لے کے آئے اور ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم انٹرنیشنل میار کی ہے صرف سکول کا نام انٹرنیشنل نہیں ہے تعلیم بھی انٹرنیشنل ہے اور میری خوائش تھی کہ ہمارے بچے اس بورڈ اگزام میں بھی اچھا کریں تو ہم نے پھر سے تحقیق کی کہ ہندوستان میں سب سے بیش ٹرینرز کو نے تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ ایک ممبئی شہر میں ایک ادارہ تھا جو سب سے بہترین ٹریننگ میں ہیں ہم نے انہیں ہائر کیا کہ ہمارے تیچرز کو سکھاؤ کس طریقے سے انٹرنیشنل اگزام میں اچھے مارکس ملنا چاہیے لوگ نے کہا صرف ٹریننگ کے لیے صرف ٹریچرز کے ٹریننگ کے لیے ان کی فیس تھی 42 لیکس 42 لاکھ روپیہ لوگ نے کہا ذاکر پاغل ہے نہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے سب سے اندہ تعلیم حاصل کرے اور ہمارے سکول کے پہلی بیچ دس سال بعد ہنہیں پانچ مہینے پہلے جون میں اس سال اپیور ہوئی آئی جی سی ای سی بورڈ اگزام کے لیے اور اس وقت بورڈ اگزام کے بعد میری خوش نصیبی تھی کہ میں مکہ گیا اور وہاں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ دینی تعلیم میں تو تو نے ہماری لاج رکھ لی یہ اصری تعلیم میں جو ہے یوکے بورڈ کی اس میں بھی لاج رکھنا دعا کی کہ ہر بچہ پاس ہو اور اکثر بچوں کو کم از کم فرس کلاس ملے یہ میری دعا تھی لیکن ہم ہمیشہ گھول جاتے ہیں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے اور جب ہی بھی میں ہمیشہ اکثر کہتا ہوں کہ جب ہی بھی اللہ سے مانگا اللہ نے میری دعا قبول کی جیسے میں نے کہا تھا اللہ سے میں نے مانگا کہ مجھے دنیا میں بہترین بیوی دے اللہ نے ایسی بیوی دی جو واقع ہے دنیا میں سب سے بہتری نے اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو آج میں اس مقام پہ نہیں پہنچتا تو میں نے دعا کی کہ ہر بچے کو اچھے نمبر سے پاس کرانا کیونکہ اکثر سکول جب پہلی بار امتیان دیتے ہیں آئی جی سی ای سی کا تو اچھے نمبر آنا بہت مشکل ہوتا جب ریزرٹس آئے ہمارے پہلے سکول کے بچوں کے اس ریزرٹ پہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جو لڑکی ہمارے سکول میں پہلے نمبر پہ آئی پانچ سبجیکٹ میں سے اس کو چار سبجیکٹ میں سو میں سے سو مارکس ملے آئی جی سی ای سی ای سی انٹرنیشنل بورڈ کیمریج یونیورسٹی یوکے بورڈ پانچ سبجیکٹ میں سے چار سبجیکٹ میں سو فیصد مارکس سو میں سے سو پورے دنیا میں کس کو بے سو میں سے سو کے اوپر تو ملی نہیں سکتا ہے دوسری لڑکی جو ہمارے سکول میں ہے اس کو پانچ سبجیکٹ میں سے دو سبجیکٹ میں سے سو میں سے سو پہلی بچی کو ملا 98.7% راؤنڈ آف کرے تو 99% دوسری بچی کو ملا 98% آپ سوچ سکتے کہ پانچ سبجیکٹ میں سے چار سبجیکٹ میں دنیا میں سب سے بہترین مارکس سو میں سے سو مارکس اور وہ لڑکی ایک مسلم ہے ہجاب کرتی ہے حافظِ قرآن ہے عربی زبان پہ مارکس رکھتی ہے بلیک بیلڈ ہے تینہ جانتی ہے ایک ہمارے عالم عبدالعادی عمری صاحب ہے شک عبدالعادی عمری وہ چند روز مجھے کہہ رہے تھے پہلے کہ یوکے گورنمنٹ کو بہت چوٹ پچھا کہ جو شخص کو اپنے دیش میں آنے سے روک رہے ہیں اس کے بچے ہمارے اگزیم میں سو میں سے سو فیصد مارکس لے رہے ہیں مسلم لڑکی ہجاب پہن رہی ہے نمازی ہے عربی زبان پہ مہارت حافظِ قرآن بلیک بیلڈ تینہ جانتی ہے نمبر ون اسی لئے میں کہتا ہوں حاضر من فضل رب یہ اللہ کا فضل ہے یہ ہم اس کے حقدہ رہی نہیں کتنا بھی سوچے یہ ممکن ہی نہیں یہ صرف اللہ کا فضل ہے جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سوریان کبوت میں سوران مر انتیس آیت نمبر سکسٹی نائن میں کہ آپ اللہ کے راہ میں جیاد کرو اللہ آپ کے راستے کھولیں گا ہم صرف جدو جید کر رہے ونہ ہماری حیثیت ہی نہیں اور آج ما شاء اللہ جو خواب تھا میرا بیس سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرد دکھایا کہ یہ ممکن ہے اگر اللہ ساتھ ہے تو ممکن ہے اللہ ساتھ نہیں تو ناممکن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سولیٰ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی بھی تمہیں شکست نہیں دے سکیں گا کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکیں گا لیکن اللہ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکیں گا تو اے مومنوں اللہ پر ایمان لاؤ ہمارے سکول میں بچے ایک کلاس میں ایوریج صرف بیس ہے جب سکول کے اخراجات بڑھنے لگے ہم فیز بھی بڑھانے لگے اور جیسے کہ میں کہنے لگا کہ ہمارے مسلمان بھی ماشاءاللہ ہم فیز بڑھاتے گے ہمارے مسلمان پھر بھی فیز دینے کو تیار ہو گئے آج ہماری فیز بمبئی شہر میں سب سے زیادہ نہیں ہیں لیکن ٹاپ ٹین میں تو ہے سب سے زیادہ فیز پورے ہندوستان میں ایک سکول ہے جس کا نام ہے ایکو منڈیل تو بمبئی شہر میں جس کی فیز ہے نسری میں سانت لاکھ روپیے سال کا اور باروی میں بارہ لاکھ روپیے ویٹ ایکسٹر کلکی ایکٹیوٹی تقریباً پندرہ لاکھ سال آنا ہماری فیز اتنی نہیں ہے بھر پھر بھی اخراجات ہونے کے وجہ سے کیونکہ ہم ہمارے ٹیچروں کو اچھی سالری دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے اگر اللہ کے نام پہ کام کرنے آرہے تو آپ آدھی سالری میں کام کرو میں تو والدین کہیں گے زاکر اسلام کی بات کرتا ہے مذہبی بات کرتا ہے میرے بچے کو آدھی تنگا دیتا ہے ہم کہتے ہیں اگر دین کے لئے آنا چاہتے ہیں ہم آپ کو بیس فیصہ جازہ دیں گے پچیس فیصہ جازہ دیں گے آپ محنت سے کام کرو اور الحمدلللہ سممہ الحمدلللہ ہمارے ٹیچر اتنی محنت سے کام کرتے ماشاءاللہ میں یہ نے کہتا ہوں کہ ہر ٹیچر پیسے کے لئے آئے ہم ان کا خیال رکھتے ہیں لیکن وہ محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ اور ان کی محنت کا پھل ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد ہے اور سب سے اہم اسکول کے کامیابی کے لئے ہے ہمارا انٹرویو کیونکہ جب میں باقی سکول کا سفر کیا ساؤت ایفرکا میں ایک بہت مشہور سکول ہے میں نام نہیں لوں گا بہت بڑی سکول ہے ماشاءاللہ جب میں پرنسپل سے گفتگو کر رہا تھا تو پرنسپل کہنے لگے کہ ہم ہماری سکول کی فیز عام پرائیویٹ سکول سے عادی کرتے پھر بھی ہمارے بچے کے والدن ہمیں بلیک میل کرتے اور ایک مثال دے رہے تھے ہمارے سکول میں بچیاں ہی جا پہن تھے لیکن ایک وقت جب میں جا رہا تھا ایک فائسٹا ہوتل میں میں نے دیکھا کہ ہمارے سکول کی آٹھوی اور نووی کی لڑکیاں سکرٹ پہن کے ڈانس کلب میں جا رہے ہیں اسلامی سکول کے جب وہ پرنسپل نے ان لڑکیوں کے والدین کو بلایا تو والدین کہہ رہے اگر آپ زیادہ بات کریں گے بچے کو نکال دیں گے تو پتا چلتا تھا کہ مینجمنٹ یہ اسلامی سکول کے مجبور تھے والدین انہیں بلیک میل کرتے تھے تو ہم نے کہا ہم جب سکول قائم کریں گے انشاءاللہ ڈیمانڈ پیدا کریں گے اگر دس سیٹ ہے تو سو لوگ اپلیکیشن دینا چاہیے تو ہم اچھے لوگ کو چنیں گے ہمارے سکول کا ایک اہم چیز تھی انٹرویو ہم بچوں کا انٹرویو لیتے والدین کا بھی بچے کا انٹرویو لیتے ہیں آئیکیو ٹیسٹنگ کرتے ہیں ایموشنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں میمری ٹیسٹنگ کرتے ہیں بڑ یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف ذہین بچے کو لیں گے کئی بچے جن کا آئیکیو بیلو آئیوریج ہے ان کو بھی ہم نے لیا ہم ہمارے ریکارڈ کے لیے ان کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ بچہ کتنا ذہین ہے اس کی یاد داشت کتنا پکتا ہے خرچہ کرتے ہزاروں روپیہ ٹیسٹنگ کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس ریکارڈ رہتا ہے لیکن یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم ذہین بچوں کو لیں گے اس کے بعد ہم انٹرویو لیتے والدین کا اور ہمارے کوئی شرائط ہے ایڈمیشن کے پہلے پہلے سال جب میں نے انٹرویو لیا کئی ماشاءاللہ بھیڑ لگ گئی لیکن دیکھا کہ اکثر والدہ ہجاب نہیں کر رہے تھے تو ہم نے کہا ہم آپ کو ایک مہنے کا موقع دیتے کہ آپ ہجاب کرو اور ماشاءاللہ جتنے والدین نے ایڈمیشن لیا وہ لوگ لازی ہو گئے کہ ہم ہجاب کریں گے اور ایک مہنے کے پہلے سب لوگ ہجاب کرنے لگے آج جب والدین ایڈمیشن کے لئے آتے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہی شرط ہے کہ والدہ ہجاب کرے تو زندگی میں اگر کبھی بھی ہجاب نہیں پہلے انٹرویو کرنا ہم نے تو پہلی بار پڑھنگی آتے اور کیونکہ ہماری فید ہائے تو کئی کڑو پتی آتے ہم جب ان سے پوچھتے کہ نماز کتنے بار پڑھتے تو وہ کہیں گا میں نماز پڑھتا ہوں جمعہ کے جمعہ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اگر جمعہ کے جمعہ نماز پڑھیں گے اگر آپ اپنے بچے کو ہمارے سکول میں دالیں گے تو ہم انہیں سکھائیں گے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان ہے صلاح ایمان اور کفر جاننے کا فرق ہے صلاح اگر آپ صلاح نہیں پڑھیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے جب بڑے ہوئیں گے دو تین سال بعد آپ کو کافر کہیں گے سب کیا کریں گے نہیں نہیں میں نماز پڑھوں گا کتنے بار پانچ بار تو لکھے دیتا ہے میں پانچ بار نماز پڑھوں گا ابھی میار بن گیا ہے ابھی ایک سٹیٹس بن گیا ہے اسلام انٹرنیشنل سکول میں ایڈمیشن منا مطلب سٹیٹس چار چار گھنٹے انٹرویو کے لئے بھاڑ ٹھیڑتے ابھی the parents at our mercy باقی سکول میں پندرہ سال پہلے جب گھوما تھا the management was at the mercy of the parents ہمارے وہاں ما شاء اللہ ہم parents کو مجبور کرتے کس کے لئے اللہ کے قریب آنے کے لئے جب ہمارا مسلمان لاکھوں روپیے دے سکتا ہے اپنے بچے کو شرک کروانے کے لئے تو ہم کیوں نے جبردستی کر سکتے نماز پڑھنے کے لئے ایڈمیشن کے کئی شرائط ہے ایک شرائط ہے کہ کم از کم ہر روز آپ فیملی کے بیچ والدین بچوں کے ساتھ بیس منٹ کم از کم روز قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے چاہے انگریزی میں پڑھو چاہے اردو میں پڑھو جو جبان پہ آپ کو مارا تھے اس جبان میں پڑھو پھر سے پھر شرائط ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم صرف اچھے خاندان سے لوگ کو اٹھاتے ہم ایسے ایڈمیشن دیئے والدین کو جو دونوں والدین انگریزی کا علیف کا بالا نہیں جانتے اے بی سی نہیں جانتے لیکن پھر ہم نے شرط لگائی کہ والدہ کو ہمارے انگریزی کلاس اٹینڈ کرنے پڑھیں گا فری میں مفت لیکن اٹینڈ کرو ہم آپ کو انگریزی سکھائیں گے جو والدین انگریزی جانتے پھر بچے کو انگریزی سکھانا کیا بڑی بات ہے جو والدین انگریزی نہیں جانتے ان کے بچے کو انگریزی سکھانا بڑی بات ہے جو والدین اربی نہیں جانتے ان کے بچے کو اربی سکھانے تو انگریزی کیوں نہیں سکھا سکیں گے ایک شرط ہماری ہے کہ cable tv آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے ہم انٹیویو لیتے آپ کتنے گھنٹے دیکھتے ہم tv روز چار گھنٹے دیکھتے کنسا پروگرام دیکھتے ساز بھی کبھی بہو تھی میں تو دیکھتا نیو انٹیوی کے ذریعے مجھے سب پروگرام کے بارے میں مانون پڑھنے لگا ساز بھی کبھی بہو تھی تو تو مہمہ کون بڑھیں گا کھوڑپتی تو انٹیوی کے ذریعے میں عام دور پر ٹیلی ویجن دیکھتا نیو لیکن ما شاہ اللہ سب پتا چل گیا اور پھر ہم نے شرط لگائے کہ گھر میں کیبل ٹی وی نہیں ہونا چاہے ٹی وی حرام نہیں ہے ٹی وی پہ گلت چیز دیکھنے حرام ہے آپ ٹی وی رکھئے ڈی ویڈی کے ذریعے اسلامی تقریب دیکھئے اگر آپ ٹی وی رکھ کے صرف پیچ ٹی وی لگاتے تو کوئی حرج نہیں لیکن پیچ ٹی وی کے ساتھ ساتھ اگر سو حرام چینل آتے تو پیچ ٹی وی نہیں ہونا بہتر ہے آج ریسرچ یہ کہتا ہے کہ امریکہ میں تقریباً ایوریج ایک بچہ ٹی وی کے سامنے روز ساتھ گھنٹے بیٹھتا ہے ٹی وی کرتی ہے بیبی سٹنگ اور وہی حال ہندوستان میں سکول سے زیادہ وقت گزارتے ٹی وی کے سامنے وہ مہا بھار جاتی ہے اچھا پیلا ٹی وی دیکھو اور میرا بچہ صرف کارٹون دیکھتا ہے کارٹون لوگ کو کیا پتا ہے کہ یہ کارٹون ہی آپ کو برباد کر رہا ہے آپ کے بچے کو سکھاتا ہے عش لڑانا بچپن سے بچپن سے دکھا رہا ہے گرر فرینڈ بوئی فرینڈ کارٹون میں کیا غلط ہے زاکر بھائے کارٹون ہی تو شروع آتے لوگ سمجھتے کارٹون اگر دکھانے کا ہے تو اسلام میں کارٹون دکھاؤ قرآن حدیث کی روشنی میں کارٹون دکھاؤ اور اکثر ماشاءاللہ پھر چند مہینے بعد میں ملتا ہوں والدن سے کیسا لگا ٹی وی نہیں ہے ماشاءاللہ میری بیوی مجھے روز اور وقت دیتی ہے دو گھنٹہ اور دیتی ہے چار گھنٹہ کم ہو گیا ٹی وی بند ہو گیا تو میری بیوی مجھے دو گھنٹے اور دیتی ہے بیوی کہتی ہے شوہر مجھے ٹائم دے رہا ہے سب سے بڑا فتنہ آج کے تاریخ میں سب سے بڑا شیطان جو گھر گھر میں گھوس رہا ہے وہ ہے سیٹلیٹ ٹیلیویشن چینل نینیانوے فیصد یہ چینل ہمیں بڑھکا رہی ہے نیوز چینل نہیں میں تو صرف نیوز دیکھتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھر کے چینل دیکھنا حرام ہے نیوز چینل حرام ہے میرے نزدیک نیوز چینل باقی چینلوں سے اور حرام ہے کیوں کیونکہ باقی چینل آپ کو غلط چیزیں سکاری ہے فائحیاشہ سکاری ہے اوریانگی سکاری ہے نیوز چینل آپ کے ایمان کو اٹیک کر رہا ہے نیوز چینل کے ذریعے ہم سنتے کہ یہ مسلمان دیشت گرد ہیں اور مسلمان بھی کہتے ہیں آئے اکثر مسلمان دیشت گرد ہیں یہ میڈیا کہہ رہا ہے اور ایک شرط انٹرنیٹ انٹرنیٹ آپ کے گھر میں عام طور سے نہیں ہونا چاہیے کیوں ٹیکنالوجی ہے اگر رہیں گا تو there should be firewalls آج ہمارے سکول میں انٹرنیٹ ہے لیکن ہم ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے ہم نے تحقیق کر کے آج کا سروے یہ کہتا ہے کہ لوگ جب اپنے کام کرنے جاتے ہیں تو اپنے کام کے درمیان تیس سے چالیس فیصد آدمی کام کے وقت پورنگرافک سیٹ پہ جاتے ہیں تو مگربی ملک میں کیا ہو جاتا ہے ایک الگ روم بنا ہے کئی کمپنیوں نے ایک الگ روم لگا ہے ریکرییشن روم اپنے جگہ پہ مجھ جاؤ ریکرییشن روم میں جاؤ فل لیبرٹی جو سیٹ پہ جانے کا جاؤ آج کی سروے کہتی ہے کہ ایک بچہ سب سے پہلی بار پورنگرافک سیٹ پہ جاتا ہے آیوریج ایج آف لیون گیارہ سال کی عمر میں ایک آم انسان سب سے پہلی بار پورنگرافک سیٹ پہ جاتا ہے کئی بچہ جاتے پانچ سال کی عمر میں چھ سال کی عمر میں آپ پوچھیں گے کئیسا اسی لیے ہمارے سکول میں ہم کہتے ہیں کہ گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہونا چاہیے کئی واضحوں نے کہتے ہیں انٹرنیٹ سے تعلیم بڑھتی ہے نالیج بڑھتا ہے میرا بچہ نہیں جا سکتا ہے آج کی سروے کہتی ہے کہ آپ کا بچہ جب جاتا ہے سرچ کرتا ہے گوگل پہ ڈیزنی ڈیزنی سرچ کریں گا ہٹ لگائیں گا پورنگرافک سائٹ کے اوپر ٹیگ نیمیر ڈیزنی ڈیزنی بچہ ماسوم ہوتا ہے جب ٹائپ کرتا ہے کارٹون کے لیے وہ پورنگرافک سائٹ میں ٹیگ ورڈ ڈیزنی 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 آپ سوچ سکتے کس طریقے سے ماسوم بچے کو اپنے سائٹ پہ لے کے آنے کے لیے وہ ماسوم لفٹ ٹائپ کرتا ہے اور وہ جاتا ہے سائٹ کے اوپر پورنگرافک آج کی تحقیق کہتی ہے عام عمر ایک بچے کی پورنگرافک سائٹ پہ جانے کے لیے وہ ایک گیارہ اب یہ آپ سوچئے اگر آپ کا بچہ انٹرنیٹ کئی ساتھ سے استعمال کر رہا ہے نینیان میں فیصد چاندتے کہ آپ کا بچہ بھی پورنگرافک سائٹ پہ گیا ہوگا ہمارے سکول میں انٹرنیٹ ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے تحقیق کی ریسرچ کیا اور فائر واش لگا ہے عام طور پہ آپ کو ملتا ہے سوفویر دو ازار چار ازار پانچ جار روپے کا یہ سوفویر بکواس ہے یہ سوفویر اتنا بکواس ہے کیا بچہ بھی اسے توڑ کے کوئی بھی سائٹ پہ جا سکتا ہے ایک سپیشلائز ہارڈویر آتے ہیں جو لاکھوں روپے کا ہوتا ہے ہمارے سکول میں ہارڈویر لوک لگائے گئے ہیں جس کے اندر اپ ڈیٹنگ ہوتا ہے لاکھوں روپے کا خرچہ ہے ہم ہر مہنہ فیز دیتے ہر مہنہ فیز دیتے کہ یہ سوفویر اپ گریڈ ہونا چاہیے ہم کوئی بھی چیز کو لوک کر سکتے اگر ہم کہے ہمارے بچے کوئی بھی فلمی سائٹ پہ نہ جائے سب فلمی سائٹ لوک کوئی بھی فیشی والے سائٹ پہ نہ جائے لوک کوئی بھی گانے والے سائٹ پہ نہ جائے لوک ہم صرف وہ سائٹ کھولی چھوڑتے ہیں جس سے علم ملتا ہے تو یہ تحقی کرنے کے بعد میں نہیں جانتا ہوں ہندوستان میں کتنے ایسے سکول ہے جو لاکھوں روپیہ خرچہ کیے صرف ہارڈویر لوک پہ میں جانتا ہوں کئی سکول کے پاس صرف ویر لوک ہے جو آج کے بچے تو اسے آرام سے اس کو بائی پاس کر سکتے اسی لیے یہ حفاظت کے بعد ہم کہتے ہیں والدین کو کہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں without this type of security اگر یہ حفاظت آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ مجھ جائیے وہ علم نہیں حاصل کرو چلیں گا پھر بھی آپ اچھے مسلمان بن سکتے میں انٹرنیٹ پہ نہیں جاتا ہوں لوگ جاتے میرے ایک وقت تھا میں جاتا تھا تو ہم انٹرویو پہ یہ شرائط لگتے ہیں کہ یہ شرائط پوری ہونا ضروری ہے والدہ کو ہمارے اسلامک لیکچرز ہر ہفتے ایک بار کم اس کم اٹن کرنا ضروری ہے فرض ہے والد کو مہنے میں دو بار کم اس کم اس کے بعد ہم انٹرنیٹ پہ دیتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچے کو ہم دینی تعلیم دے اور والدین بھٹک جائے تو سکول پاس کرنے کے بعد ہمارا بچہ بھی بھٹک جائے گا ہم بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اسلام کی تعلیم دیتے ہیں ایک پیکج ہے پیکج اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ سکول میں دھاکلا کے بعد ماشاءاللہ اکثر والے داڑیوں گھائیں لگتے ہیں کئی والے تھکنے کے اوپر پیننے لگتے ہیں تھکنے کے اوپر پیننام نہیں کہتے کہ فرض ہے اسلام میں فرض ہے لیکن والدین آستے آستے دیرے دیرے چند سال میں اور آج اس کانفرنس کے بچے والینٹیز ہیں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ کئی پیرنٹس ہیں اور کیونکہ ہمارے فیض ہائے پچیس فیصد ہمارے سکول میں سکولرشپ ہے پچیس فیصد تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں گریب تھا اس لئے مجھے سکول میں داکھلا نہیں ملا پچیس فیصد بچے ہمارے سکول میں سکولرشپ کے ہے کوئی فیضی نہیں دے رہا ہے کوئی پانچسو روپیہ دے رہا ہے کوئی ہجار روپیہ دے رہا ہے ہمارے سکول میں ایک واحد سکول ہے جہاں کئی والد مہنے کا کروڑ رو پیا کماتے سات سات کئی بچوں کے والد مہنے میں پانچ ہزار کماتے یہ پانچ ہزار مہنے کے کمانے والے بچے پانچ کروڑ مہنے کے کمانے والے والد کے بچے سات سات their rubbing shoulders سات سات سکول میں ہیں ہم سکول قائم کرتے گریبوں کے لیے جو منسپالٹی کی میار ہے فری سکول ہزار بچے پڑھے میں نے کہا میں پڑھاؤں گا کم بچے کو پچیس سو لیکن ایک ایک کو انشاءاللہ انشاءاللہ کم از کم دس فیصد کو تو احمد دیداد بناوں گا اور ہمارا نظریہ ہے کہ سکول پاس کرنے کے بعد پچاس فیصد بچے جائیں گے دینی تعلیم کے لیے دائی بنیں گے اسلامی مداری سب بنیں گے اسلامی مداری بنیں گے پچاس فیصد ڈاکٹرز انجینیرز لائیرز بزنس مین جو پچاس فیصد ہائی لیول کے ہے جو پچاس فیصد ہائی لیول کے پچاس فیصد اوپر کے لیول کے بچے بنیں گے دائی جو ایک دام نیچے کے لیول کے بچے وہ بنیں گے ڈاکٹر انجینیر لائیر کیونکہ آج کے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سب سے اچھا پیشا ہے اب سے اچھا نہیں قرآن مجد میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصیلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ آسُنُ قَالَ مِمَّنْ دَوِي لَلَّوْا ہِ وَعَمِلُوا صَالِحَوْا قَالَ إِنَّ الْمِلْمُسْلِمِينَ کہ وہ شخص سب سے بہترین ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے عمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلم ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سب سے بہترین پیشا ہے ڈائی کا سب سے بہترین انسان ہے ڈائی تو جو 50% اچھے مارکس لے کے آئیں گے وہ بنیں گے ڈائی اسلامی ورکر اسلامی میڈیا میں اسلامی ایم بی اے جو پچاس فیصد باقی ہے وہ ڈاکٹر انجینئر تو ہم سکھاتے کہ ڈاکٹر بننا اچھی بات ہے لیکن دائی سے اچھا نہیں تو ہمارے بچے کوشش کرتے کہ وہ اوپر کے پارٹ میں ہیں نیچے کے پارٹ والے بندے ڈاکٹر انجینئر لائیر بزنس مین اور الحمدللہ الحمدللہ سمم الحمدلللہ ہماری سکول 11 تک کے ہے اگلے سال 12 میں ہوئیں گی 12 کے بعد الحمدلللہ سمم الحمدلللہ ہمارے بچے جو دینی تعلیم ناصل کرنا چاہتے آج میرے نزدیک جو دینی تعلیم میں سب سے بہترین جو انیورسٹی ہے میرے نزدیک دنیا میں گھومنے کے بعد جو الحمدلللہ سیعقیدے کی اور دینی تعلیم اور عربی میں مہارت وہ ہے سعودی عربیہ میں مدینہ انیورسٹی امام سعود انیورسٹی ام القرآن جو ماشاءاللہ شیخ سعود شریم فیکلٹی آف دین دین کے دین ہیں مدیر ہے قلط شریعہ کے دین ہیں اور الحمدلللہ سمم الحمدلللہ ملک عبدالللہ نے اللہ نے جزائے کھیر دے ایک وعدہ دیا ہے مجھے کہ ہر سال دس بچوں کا داقلہ کر سکتا ہوں مدینہ انیورسٹی میں ام القرآن میں امام سعود انیورسٹی اور کنگ سعود انیورسٹی میں الحمدلللہ سمم الحمدلللہ انشاءاللہ ہمارے بچے آگے تعلیم کے لئے ہم یہاں بھی قائم کریں گے تعلیم دینی تعلیم کے لئے اور وہاں سعودی ایریبیا بھی بھیجیں گے انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کا ساتھ ریا تو نہ ہی صرف ٹینٹھ اور ٹویل تک کہ اس کے آگے بھی ہم کالجز بنائیں گے بیشلرز ماسٹرز پی ایچ ڈی دین کے میدان میں میڈیا کے میدان میں اسلامی میڈیا کے میدان میں اسلامی مینجمنٹ کے میدان میں اور بی ایڈ ایم ایڈ کے ذریعے تاکہ ہم اگلے معاشرے کو ایسا معاشرہ بنائیں ہمارے بچوں کو ایسا ٹوج بیرہ بنائیں تاکہ وہ اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا سکے اس کے ساتھ قرآن مجید کے آیت کے پہلے میں شیئر کہوں گا اللہم اکبار کا جن کے مثال میں دی تھی اللہم اکبار فرماتے خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر کے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میں اس تقریح ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کے آیت کے ساتھ سورہ تحاقی سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو چودہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے اور کہتے ہیں ہم سے ربی زدنی علمہ اے رب مجھے دین میں بڑا اے رب مجھے علم میں بڑا وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اور خواتین و حضرات لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے جس سے ملے جہاں ملے جس قدر ملے ابھی آپ دونوں تعلیم دونوں جہاں کے لیے اس عنوان پر مفصل خطاب سمات فرما رہے تھے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا اور آپ کا جو سب سے دلچسپ سیشن ہے وہ سوال و جواب کا ہے وہ آپ شروع ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے کہ سوال و جواب کا سیشن ہو چند ضروری باتیں ہیں میں سوال کرنے والوں کے سامنے رکھوں گا اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے انتہائی آجزی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ دیکھئے ہم اور آپ اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کے لئے محضبان ہیں اور وہ ہمارے مہمان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم العاخر فلیکرم ضعیفہو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اپنے مہمان کی آو بھگت کرے ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سوال کرنے کا پہلے موقع دیں ہمارے اس اجلاس میں پانچ مائک کا انتظام کیا گیا ہے پہلا دوسرا اور تیسرا ایکے بعد دیگرے تین مائک بھائیوں کے شعبے میں اور مائک نمبر چار اور پانچ ہماری بہنوں اور ماؤں کے شعبے میں ہے میں گزارش کروں گا اپنے غیر مسلم بھائیوں سے میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ ہمارے برمیان تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں سوال مختصر کریں چھوٹا کریں اور سوال فقہی نہ کریں اور اختلافی سوال نہ کریں جس میں اختلاف ہو اگر کوئی ایسا سوال جو اختلافی ہو اس کو رد کرنے کا مجھے پورا اختیار ہوگا اور اگر آپ کو دو سوالات کرنے ہوں تو آپ ایک سوال کرنے کے بعد جواب ملنے کے بعد پھر آپ قطار میں کھڑے ہوں جب آپ کا دوسرا سوال کا نمبر آیا اس وقت دوسرا سوال کریں غیر مسلم بھائیوں کو غیر مسلم بہنوں کو مکمل اجازت اور آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اسلام کے تعلق سے کوئی غلط فہمی والا سوال ہو کوئی بھی اوبجیکشن ہو کوئی اعتراض ہو ان کے ذہن میں اسلامی تعلیبات کے بارے میں کھٹک رہا ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں میں آواز دوں گا پہلے مائک نمبر ایک پر جو بھائی کھڑے ہیں کہ وہ اپنا سوال ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کریں میرا نام سمیت صدو اور میں آپ سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں شاہد کے کلمہ بھائی صاحب نے کہا کہ کلمہ پڑھنا چاہتے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں ایک خدا میں مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ اسلام کے بارے میں کتنے سال سے آپ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں تقریباً ڈیڑھ سال سے ڈیڑھ سال سے آپ کو اسلام کا علم کہاں سے حاصل ہوا ہمارے دوست وغیرہ سب ان سے حاصل ہوا ہمارے دوستوں سے دوستوں سے ٹھیک ہے اور آپ مانتے ہیں کہ بدپرستی غلط ہے آپ کو کوئی اسلام قبول کرنے کے لئے جبردستی کر رہا ہے کوئی دباؤ کوئی فیزیکل پریشر کوئی ایکنومک پریشر آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے آپ کے ہوشوں آواز میں کیونکہ کسی کو بھی جبردستی کوئی مذہب قبول کرانا اسلام مذہب میں بھی یہ حرام ہے اسلام مذہب میں ہم کسی کو جبردستی مسلم نہیں بنا سکتے اور کوئی مذہب کو جبردستی تبدیل کرنا اس دیش میں بھی یہ حرام ہے اس دیش میں بھی اس کی ممانیت ہے اور اسلام میں بھی کسی کو بھی جبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے تو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے جی پورے ہوشوں آواز میں جی انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دھرائیے اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ اللہ 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 و اشہدو و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہو میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سماؤدہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے جدو جہد کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ آپ کی مشکلاتیں اسے حل کریں اور انشاءاللہ آپ کو جنت فرمائیں جزاک اللہ شکریہ ہے آیا یوریش تاتار کے افسانے سے ہے آیا یوریش تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے مائک نمبر دو میں اگر کوئی بھائی کھڑے ہوں غیر مسلم بھائی تو سوال کر سکتے ہیں ڈاکٹر جاکر نایک صاحب میرا نام راوی کانت ہے میں یا کونٹینٹ کا کام کرتا ہوں میں ہائیدرباد سے آیا ہوں میں سنائے کہ آپ ہندویزم کے کتابوں کے گیتہ اور رام کے بارے میں جانتے ہیں اور قرآن اور محمد بارے میں جانتے ہیں اور بائیبل اور جیسس کے بارے میں بھی جانتے ہیں مگر آپ صرف قرآن اور محمد کو فالو کرتے ہیں کیا آپ کا پیرنٹ اور مسلمان ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے اور تینوں کتابوں میں قرآن صحیح ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے بائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے اور کہا ہے کہ الحمدلللہ میں علم رکھتا ہوں قرآن اور حدیث کے علاوہ بائیبل کے بارے میں ویت کے بارے میں گیتہ کے بارے میں اسلام مذہب کے علاوہ عیسیت مذہب کے بارے میں ہندو مذہب کے بارے میں آپ لیکن صرف فالو کرتے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے وجہ کیا ہے کیوں آپ کے والدین مسلم ہیں اسی لئے سب سے پہلی بات میں صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کرتا میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے سارے پیغمبروں پہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نے سارے پیغمبروں پہ آدم علیہ السلام سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں سارے پیغمبروں پہ ایمان لاتا ہوں آپ کا سوال تھا کہ کیوں کہ آپ کے والدین مسلمان ہیں اس لئے آپ مسلم ہیں یہ جواب جب میں انیس سال کا تھا تب تک یہ صحیح تھا انیس بیس سال تک کے میں مسلمان تھا کیوں کہ میرے والدین مسلم تھے لیکن انیس اور بیس سال کے بعد میں تحقیق کرنے لگا میں نے عیسائی مذہب کے کتابوں کو پڑھا بائبل کو پڑھا یہود مذہب کے ہندو مذہب کے بدیس مذہب کے پارسی مذہب کے سکھ مذہب کے اب آج میں مسلمان ہوں بائی چوئیس کیونکہ تحقیق کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ سب سے بہترین ان سارے مذہب میں سے ہے اسلام یعنی اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کو کہتے ہیں اسلام آپ کہتے ہیں کہ میں صرف قرآن مجید کے اوپر عمل کرتا ہوں نہیں صرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سوران نمبر تین آیت نمبر چوہ سٹھ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نابد اللہ کہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت کرے ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کرے اللہ کے ساتھ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں اور ہم صرف اس کی عبادت کریں اور اگر کوئی یقین نہ کریں تو کہ ہم مسلم ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ جب آپ دگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں آؤ مضباد کی طرف جو آپ اور رب میں یقصہ ہے میں کئی چیزیں گیتہ کے بھی فالو کرتا ہوں کئی چیزیں بھی فالو کرتا ہوں کئی چیزیں بائبل کے بھی فالو کرتا ہوں مثال کے طور پہ جب آپ پڑھیں گے اوپانیشد لکھا ہوا ہے چھندوں کے اوپانیشد چپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شروع نمبر ایک میں ایک کم ایویدیتیم خدا دوسرا نہیں لکھا ہے سیکشن اوپانیشد میں چپٹر نمبر چھے شروع نمبر نو میں ناچس یا قصیج جنیتان اچدیپا اس ایشور اس خدا کے کوئی والدین نہیں اس کا کوئی رب نہیں میں مانتا ہوں کہ خدا کی کوئی والدین نہیں اس کے اوپر کوئی نہیں لکھا ہے سیکشن چپٹر نمبر چار شروع نمبر انیس میں ناچس پرتیم اس ایشور کی کوئی پرتیم نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پیچر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی مورتی نہیں یہ پھر سے دورا آیا گیا ہے یا جوروید میں چپٹر نمبر 32 شروع نمبر تین میں ناچس پرتیم کوئی پینٹنگ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی پورٹریٹ نہیں تو میں مانتا ہوں اور برہمہ سوطر ہندوزم کا ہے ایک کم براہم دیوتیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں تو میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں سیم چیز بائبل میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام فرماتے لکھا ہے بک آف ڈیٹرانمی میں چپٹر نمبر چھے ورس نمبر چار میں شما ازرائیلو ادنہین ادنہی خد کہ اے ازرائیلو سن لو کہ ہمارا بھگوان ہمارا اشور ایک ہی ہے وہی چوئی عیسیٰ علیہ السلام نے دورائے تے گاسپل اگام کیا ہے تو اس نے وہی چیز دورائے شما ازرائیلو ادنہی خد کہ ہمارا بھگوان ہمارا اشور ایک ہے تو میں ان بائبل کی بات کو مانتا ہوں ویت کی بات کو مانتا ہوں تو جو چیز یقصہ ہے سارے مذہب میں اس چیز پر عمل کرتا ہوں لیکن میرے تحقیق کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جتنے مذاہب کے کتاب ہے قرآن مجید کے علاوہ وقت کے دوران بدلتے گئے اس کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے قرآن مجید ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو چودہ سو سال تک اب تک بنا ملاوٹ کے ہے پاک ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ وطالہ کا آخری پیغام میں اس کے پہلے اللہ نے کئی کتاب نازل کی لیکن آخری کتاب اللہ تعالی قرآن مجید نازل کی اور اللہ تعالی فرماتے سور حجر میں سور نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ میں نے قرآن شریف نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا اس کے بعد قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں آسکتی اسی لیے یہ پاک کتاب ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں اسی لیے الحمدلللہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین مذہب ہے اسلام اگر کوئی شخص مجھے اسلام سے بہترین مذہب لیا ہے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں لوگ کہیں یہ ذاکر کیا کہ رہے یہ کفر ہے کیونکہ میں جانتا ہوں اسلام سے بہترین مذہب نہیں جب مذہب ہی نہیں تو کہنے میں کیا ڈر باقی مسلمان نہیں کہہ سکتے میں ایک دیگر مذہب کا طالب علم ہوں اور تحقیق کے بعد آج میں کہہ سکتا ہوں کہ موسلم بھائی صاحب آپ یقین کرتے کہ ایک اللہ ہے بھائی صاحب جی آپ مانتے ایک اللہ میں ہی جی مانتے مانتے ہاں کہ نہیں جی آپ ایک اللہ میں مانتے یا ایک سے زیادہ یا ایک سے مانتے ایک اللہ میں مانتے آپ مانتے کہ بود پرستی صحیح یا غلط ہے غلط ہے غلط مانتے تو یہ بنیادی بات ہے مسلم بننے کے لیے کہ ایشور ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نے بد پرستی غلط ہے اور محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو آپ چاہیں گے کہ آپ اسلام دھرم قبول کرے جی آپ چاہیں گے ماشاء اللہ آپ کو اسلام قبول کرنا چاہتے جی کوئی آپ کو دبار دستی کر رہا ہے نہیں کوئی دباؤ نہیں فیزیکل پریشر نہیں ایک ایک نمی پریشر نہیں آپ دل سے کرنا چاہتے یس انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا رب درائی اشدو اشدو اللہ اللہ الہ اللہ 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 و اشدو و اشدو انہ محمد عبدو و رسول میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے جدو جدو قبول فرمائے اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ نجات ملے جزاق اللہ شکر مائک نمبر تین میں کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کریں ہلو سر سلام علیم زاکر سلام خانسر میرا کوششن یہ ہے کیا ایبوشن کروانا غلط بات ہے لیکن پروٹیکشن لینہ کیا غلط ہے مائی صاحب نے سوال کیا کہ عبوشن کرنا غلط ہے کیا پروٹیکشن لینہ غلط ہے کیا پروٹیکشن میں سمجھ رہا کہ کوئی سیکیوریٹی کی بات ہو رہی لیکن میں سمجھ گیا آپ کہنا چاہتے کہ بات سوال ہے کہ عبوشن کرنا غلط ہے تو کیا پروٹیکشن لینہ غلط ہے عبوشن کرنا اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے غلط ہے بچی لڑکی ہے اس لیے غلط ہے لیکن اگر والدہ کی جان خطرے میں ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہے چھوٹا نقصان اٹھانے کی زیادت ہے بڑے نقصان کو رکھ لے تو چھوٹا نقصان کے بچے کی جان جار رہی ہے بڑا نقصان کے والدہ کی جان جار رہی ہے تو اگر والدہ کی جان خطرے میں اس وقت ہی عبوشن کی زیادت ہے لیکن عام طور پہ جہا تک پروڈکشن کا سوال ہے جہا تک کانٹرسپشن کا سوال ہے تو عام طور پہ آپ کو اس سوال کا جواب آپ کو گہرائی سے ملے گا میرے تقریر قرآن اور سائنس میں اس کے اندر دو رائے ہے سب علماء یہ مانتے کہ پرمنن میتھرڈ ویزیک ٹومی ٹیوبیک ٹومی پلز لینا بلکل غلط ہے اکتلاف ہے ٹیوبیک میتھرڈ پہ چاہے کانڈوم ہو لیکن جب آپ ٹیوبیک میتھر استعمال کرتے کوپر ٹی اس کے اندر بھی بچہ پیدا ہو چکا ہوتا تو میرے نزدیک یہ بھی ایک ارلی ابوشن ہے کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں جب اللہ رسک دینے والا ہے تو میرے نزدیک آپ اگر کانٹرسپشن استعمال کرتے اگر ماں کی زندگی خطرے میں ہیں اس کو ہارٹ پرابلم ہے اور ایک بچے ہونے سے اس کی جان جا سکتی ہے پانچ یا چار یا چھے اور ایک بچہ پیدا ہونے سے جان کر سکتے لیکن عام طور پہ کیونکہ کم بچے ہوئیں گے تو میں اچھے تعلیم دوں گا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کا پانچ بچہ ہوں اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کرتے تھے تو میں آج سٹیج پہ موجود نہیں ہوتا اور میں میں معاشرے کے لیے فائدہ موجود نقصان دار ہو معاشرے میں کہا جاتا دکٹر بیشت ہے لیکن میں دکٹر کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں کیونکہ قرآن مجد میں اللہ تعالیٰ فرماتے سور فصلت میں سور آیت نمبر 33 میں کہ سب سے بہترین وہ انسانیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے کے لئے دائی سب سے بہترین پیشہ ہے اسی لئے میرے نزدیک فیملی پلاننگ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ پر چھوڑنا چاہیے کیونکہ اللہ صاف طور پر فرماتا ہے قرآن مجید میں سور آنام میں سور آیت نمبر 151 میں اور سور سترہ سور اسرہ آیت نمبر 31 اس میں کہ آپ اپنے بچوں کا غتل مت کرو کیونکہ اللہ سبحانہ وطالہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی پروریش کر سکتا ہے اور گہرائی سے جواب جانے کے لئے آپ میری تقریح دیکھئے قرآن اور موڈرن سائنس اس میں آپ کو پورا مکمل جواب ملیں گا جی مائک نمبر ایک سے بھائی سوال کیجئے زاکر بھائی why is IIS so much limited and restricted IIS why is it so much restricted and limited بھائتہ آپ کا نام کیا وسیم وسیم بھنڈاری شیخ فیضو رما نے کہا تھا کہ پہلے موقع دیجے گیر مسلمانوں کو زاکر بھائی اسی لئے میں اپنا نام نہیں بتا رہا یہ بالکل جبھی کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے جاگر بھائی ہم لوگوں کو ڈاکٹر نہیں برین ہم رج مسلمانوں کو ابھی ڈاکٹر کا سوال نہیں ہے سنیے ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر چاہیں گا کہ چھوٹی کٹ چھوٹی بیماری اس کا بھی علاج کرے ہارٹ اٹک اس کا آپ کو اللہ نے ہدایت دیئے اسی لئے شیخ فیضو رمان جیسے فرمایا ہے کہ آپ پہلا موقع دیجئے ہمارے گیر مسلمان بھائیوں کے لئے گیر مسلمان بھائینوں کو اگر اس کتار میں کوئی مسلم ہے بھائی بھائی سوال کیا ہے کہ اس کے ایک مسلم دوست نے کہ یہ میوزک حرام ہے تو میوزک کیوں اسلام میں حرام ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سارے میوزکل انسٹرومنٹ حرام میں صرف دف کے علاوہ سارے میوزکل انسٹرومنٹ حرام ہیں کیونکہ اکثر یہ میوزک آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے آپ بندی پچھر کے جب گانے دیکھیں گے کہ ہیرو ہیرو انسٹرومنٹ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چاند توڑ کے لئے کیا ہوں گا میں تمہیں چھتارے توڑ کے لئے کیا یہ ممکن ہے ممکن ہے کیا نہیں نہیں پھر بھی آپ اس کو گنگے آتے آج کے پچھر کے گانے ایک دو تین چار محرام میں وہ چیز جو اللہ کے قریب لے کے آتی ہے وہ عزازت ہے تو ان میں سے ایک چیز ہے موسیقل انسٹرومنٹ تو دف کے علاوہ باقی سب موسیقل انسٹرومنٹ اسلام محرام میں ہرام میں پوچھا کہ دف کیوں آلاؤڈ ہے کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول اس وقت دف کھیلا جاتا تھا تو اللہ کی رضو فرماتے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انسار ٹرائب جب دف چاہتی ہے تو دف ان کے لئے کھیلو خصوصا شادی کے موقع پہ عید کے موقع پہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ سلام جانتے کہ کیا چیز آپ کو بھیکا سکتی ہے تو دف ایک واحد موسیقل انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو بھیکاتا نہیں ہے اسی لئے دف کی عزازت ہے اور باقی موسیقل انسٹرومنٹ کی عزازت نہیں ہے مائیک نمبر چار میں غیر مسلم تو سوال کر سکتی ہیں نمشکر میرا نام ویش علی سر مجھے ایک پوچھنا بچہ ہوتا ہے تو اس کا دھرم اس کے ماں باپ کے دھرم اسر ہوتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے بہن کا سوال ہے کہ میں کہا میری تقریر میں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا مسلم پیدا ہوتا ہے تو بہن پوچھ رہے کہ بچے کا دھرم اپنے والدین کا دھرم ہوتا ہے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ فرماتے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے مطلب وہ وہ ہی کر رہا ہے جو اس کا خالق اس کا اشور اس کا اللہ چاہتا ہے وہ سانس لے رہا ہے اس طریقے سے جس طریقے اللہ اگر کوئی بچے پہ ایکسٹرنل فوس نہیں ہے ایکسٹرنل انفلوینس نہیں ہے اس کے اوپائرے میں ریسرچ کیا گیا تھا دو ٹرائب پہ دو ٹرائب جس کا نام ہے آسٹریل ایب اوریجن این کپاوکو ٹرائب یہ دو ٹرائب انیس سو پچاس میں سائنٹس ان کے پاس گئے اور جاننے کی کوشش کیے یہ دو ٹرائب انسانیت کے ٹرچ میں نہیں تھے کوئی بھی موڈرن انسان ان کے اوپر انفلونس نہیں کیا تھا ان کا کوئی بھی موڈرن یومن بینگ سے انفلونس نہیں تھا جب ریسرچ گئے اور تحقیق کیے کہ ان کا جینے کا طریقہ کیسا ہے موڈرن کا کہیں گے اسی لئے کوئی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے کنورٹ کہنا غلط ہے کنورٹ مطلب ایک راستے سے دوسرے راستے پہ جانا ریورٹ مطلب ایک انسان صحیح راستے پہ تھا پھر غلط راستے پہ جاتا ہے پھر سے صحیح راستے پہ آتا اسے کہتے ریورٹ اس لئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بہن کہ اسلام کے بارے میں کچھ جانکار ہے آپ میں رہتی ہوں ڈھونگری پہ میرا فرین سرکر بھی زیادہ مسلم ہی ہے اور میں زیادہ جانکار کے لئے یہاں پہ ہوں ماشاءاللہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے ضرور آپ مانتے کہ بد پرستی مجھے معلوم نہیں میں انسانیت پہ زیادہ بھروس کرتی ہوں اس لئے میں بولتی ہوں کہ سب ایک ہی ہے لیکن انسانیت پہ بھروس اگر کرتے ہے تو ہمیں ہمارے اشور کی عبادت کرنا چاہیے کہ غلط چیزوں کی کیونکہ کیونکہ آپ کے وید میں لکھا ہے جیسے میں نے فرمایا یجور وید چاپٹر نمبر بتیس شلوکہ نمبر تین میں اور سوہتہ سوہتہ روپانی شد میں چاپٹر نمبر چار شلوکہ نمبر انیس میں اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں اس عشور کا کوئی عقص نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں قرآن اسلام مذہب کی کتاب کہتے بودھ پرستی غلط ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بودھ پرستی میں یقین کرتے کہ نہیں سر آپ بودھ برست جو بول رہے اس کو منا میننگ نہیں سمجھ رہا خالی مجھے یہی مانو میں کہ سب جو عشور اللہ جو بھی کچھ ہے صرف ایک ہی ہے بلکل ہے عشور اللہ ایک ہے لیکن اگر آپ عشور کو اگر مثال کے طور پر عشور کو آپ کچھ غلط ثابت کرتے ہیں اور اسے عشور کہتے غلط چیز کو عشور کہنا صحیح ہے نہیں بلکل نہیں اگر کوئی کہیں گا کہ یہ ٹیبل جی چیز عشور ہے آپ مانیں گے نہیں عشور نہیں لیکن غلط چیز کو عشور کہنا غلط ہے نہیں تو یہ میں پوچھتا ہوں کہ جو چیز عشور کہنا کے لائک نہیں ہے جیسے آپ کے مذہبی کتاب میں کہا گیا نات تس پتیمہ اس تھی اس عشور کی کوئی پتیمہ نہیں کوئی بت نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی عکس نہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بد پرستی غلط ہے یا صحیح یہ نہیں سر وہ غلط ہی ہوگا بلکل سر ماشاءاللہ تو آپ مانتے کہ بد پرستی غلط ہے جی صحیح آپ مانتے کہ خدا عشور ایک پردیشن نہیں کر سکتے بلکل اس لئے میں چاہوں گا کہ خواتین کے شعبے سے میں میرے حلیہ سے فرماؤں گا کہ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ دے آپ کو ہندی آتے تو ہندی میں دیجئے اردو آتے تو اردو میں مراتی تو مراتی انگریزی میں آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئی اور انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے آپ ہدایت پائیں گے اور اگر کچھ بھی اس میں مشکلات ہے تو آپ ضرور ڈنگری پہ رہتے ہمارا ہدارہ بھی ڈنگری پہ آپ اسلامی ریسرچ فانڈیشن میں سکتے اور آپ کے جو بھی شک یا شبہ اسے دور کر Slim سکتے ہمارا ستر حسنا کچھ آہ مسلمان بہن ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ میں امانتی ہوں کہ اے خدا ہے میں گناہ نہیں کرتی ہوں کہ ضروری ہے مسلمان بننا کہ صرف اچھا انسان بنے کافی ہے بہن مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہے اگر آپ اچھے انسان نہیں ہے تو مسلمان بنی نہیں سکتے میں آپ کو مثال دوں گا کہ آپ نے کہا جیسے اچھا انسان بننا ہوتا ہے ٹین سٹینڈر پاس کرنا مسلمان بننا مطلب پوسٹ گریجویٹ پی ایج دی تو اگر آپ پی ایج دی ہے تو سکول پاس بننا فرض ہے سکول پاس کریں گے پھر آپ کالیج میں جائیں گے انیورسٹی میں جائیں گے تو اسلام مطلب پی ایج دی ڈاکٹر ایٹ عام اچھا انسان مطلب سکول پاس کرنا اسلام کے تعلیمات میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے آپ میڈیا پہ شاید دیکھتے ہوئیں گے کہ اسلام میں یہ غلط ہے اسلام میں یہ غلط ہے لیکن یہ صرف میڈیا غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے اسلام کی تعلیمات میں ایک بھی ایسی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے لیکن اسلام میں ایسی کئی تعلیمات ہے جو انسانیت میں نہیں ہیں اسی لیے مسلمان کے معنی کیا مسلم معنی وہ شخص جو اپنی زندگی کو اپنے خالق اپنے بنانے والے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے ہمارے بنانے والا ہے اس کی ہم عبادت کرے اس کا شکریہ دا کرے اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کرے مثال کے طور پر آپ جب بیمار ہوتی ہے تو آپ کس کے پاس جاتی ہے کس کے پاس جاتی ہے کس کے پاس کیوں کیونکہ ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اسی طریقے سے ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رب ہمارا اشور ہمارا اللہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے تو یہ آخری کتاب آخری کلام قرآن مجید ہمارے لئے ایک پیغام ہے انسانیت کے لئے کس طریقے سے اچھا انسان بننا کس طریقے سے صحیح کام کرنا کس طریقے سے اچھے کام کرنا تو یہ آخری پیغام قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے اچھا انسان بننا لیکن اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے اچھا انسان بننے کے علاوہ ہمیں اشور کی عبادت کرنا چاہیے کیونکہ انسانیت جو ہم جانتے ہیں وہ ایک ہمارے تجربے کے ذریعے ہمیں کچھ چیز پتا چلتی ہے لیکن ہمارا خالق ہمارے بنانے والا جس طریقے سے ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں جادہ جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی خدا سارے ڈاکٹرے سے اور اچھا ہے وہ جانتا ہے کیا ہمارے لئے اچھا ہے کیا ہمارے برا ہے مثال کے طور پر انسانیت کے لیاز سے شراب پینا برا نہیں ہے شراب پینا انسانیت کے لیاز سے برا نہیں ہے لیکن اسلام کے مطابق سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو انم الخمرو المیسرو موس سٹلین ٹاکسکینز گیملنگ والانزابو الاسلامو جوا کھلنا اور فاسے پھیکنا اور شراب پینا رشتوں من امیلی شیطان یہ شیطان کی ہٹکنڈے فشتنی بولو لکم تفلیون آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے جو چیز کھانے میں سب سے زیادہ موت انسان کو دیتی ہے وہ نمبر ون ہے شراب ہر سال کروڑوں لوگ مر رہے صرف شراب پینے کے وجہ سے آج کی تحقیق کہتی ہے کہ جتنے بلاتکار ہوتے ہیں اکثر اسی فیصد سے زیادہ جو بلاتکار کرتا ہے یا جس پہ بلاتکار ہوتا ہے یا دونوں شراب کے حالت میں ہوتے تو شراب پینے سے بلاتکار بڑھتا ہے زنابل جبر بڑھتا ہے شراب پینے پر تقریر کر سکتا ہوں تو یہ آپ کو انسانیت میں نہیں ملے گا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام مسلم انسانیت سے اونچا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں اسلام میں جو انسانیت کے خلاف ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ صرف ٹانڈر ٹین پاس کرنا اچھا ہے کہ پی ایش ڈی کرنا اچھا ہے پی ایش ڈی افکورس پی ایش ڈی تو اس لئے صرف آم انسان بننا اچھا ہے کہ اچھا مسلمان بننا اچھا ہے آم انسان ایک اچھا انسان بننا صرف اچھا ہے کہ ایک اچھا مسلمان بننا اور اچھا ہے اچھا انسان بننا مورد اچھا انسان اچھی بات ہے سٹینڈر ٹین پاس کرنا اچھی بات ہے بری بات نہیں لیکن میں نے پوچھا سٹینڈر ٹین بہتر ہے کہ پی ایش ڈی آپ نے کہا سٹینڈر ٹین پاس کرنے کے بعد تو پی ایش ڈی کر پاس بلکل صحیح تو اچھا انسان بننے کے بعد ہی مسلمان بن سکتے اگر آپ اچھا انسان ہیں تو مسلمان بنی نہیں سکتے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اچھا انسان تو ہے آپ مسلمان بننا چاہیں گے آپ ایک خدا میں مانتے آپ مانتے کہ خدا ایشور اللہ ایک ہے آپ مانتے کہ بودھ پرستی غلط ہے آپ مانتے بودھ پرستی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ایشور اس اللہ کے پیغمبر ہے آپ مانتے ماشاءاللہ تو آپ اچھا انسان تو ہے میں چاہوں گا آپ اچھا مسلمان بنیں آپ جب مانتے ایک خدا میں آپ مانتے کہ بودھ پرستی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے تو میرے نزدیکہ مسلم ہیں آپ مسلم بننا چاہو گے آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آپ مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آج تو آپ اسلام کے بارے میں اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ تحقیق کیجئے میں درخواست کروں گا خواتین کے شعبے سے کہ کوئی اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے اور انشاءاللہ آپ اس سے ہدایت پائیں گے اور جب آپ کا دل یہ کہیں گا کہ یہ سب سے بہترین مذہب ہے جب آپ کا دل قبول کریں گا کہ یہ مذہب قبول کرنے سے آپ اور بہترین انسان بنیں گے تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ مسلم بنے اور اللہ آپ کو ہدایت دے میک نمبر تین میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کیجئے سر میرا سوال یہاں کے اوپستیت جو سبھی نون مسلم بھائی اور پریکشک ہے ان سے ریپریزنٹ کرتا ہے معنی کہ آپ کے اکارڈنگ اللہ جو ہے ایک ہے اور یہاں اوپستیت سارے بھائی جو ہے ان کا جن نون مسلم میں ہوا ہے تو ازا سوشل آجن کے دوران ہم نے جانا ہے کہ ہمارا دھرم جس میں ہم پیدا ہوئے وہ بیسٹ ہے تو اللہ نے پھر ایسا ہمارے ساتھ نائن سافی یا پھر ایسا ان لوگوں کے ساتھ نائن سافی کیوں کی کہ ادھر دھرم میں ان کا جن ہوا ہے بہتر آپ کا نام کیا ہے امید امید بھائی نے ایک اچھا سوال کیا ہے کہ یہاں اکثر لوگ گیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تو یہ نائن سافی نہیں ہے کہ مسلمان مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تو ان کو اسلام دھر ملا ہم گیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہمیں اسلام نہیں ملا تو یہ نائن سافی نہیں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخرت میں شکایت کر سکتے کہ یہ کیسا اسی لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ گیروں تک اپنا دین پھیلائے ہر مسلمان کا فرض ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سول عمران میں سورانبتین آیت نمبر 110 میں کہ آپ انسانوں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور برائے سے رکھتے ہیں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے دین کے طرف بلائے لیکن مسلمان دعوت کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فضلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنوریم آیاتینا فی لا فاقی وفی انفسہم حتی یتبین و انہو لق اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گا ہورائزنز میں تاکہ ہر دل میں ہر انسان کے دل میں یہ ثابت ہو کہ اللہ ایک ہے تو اللہ خود فرماتے قرآن مجید میں کہ ہر انسان کے دل میں وہ یہ ثابت کر دیں گا اس کی زندگی میں کہ خدا ایک ہے لیکن ثابت کرنے کے بعد وہ انسان سوچنے لگے گا اگر میں اسلام قبول کروں گا تو معاشرہ کیا کہیں گی ارے میرے والدین کی جائدہ سے میں بے دقل ہو جاؤں گا ارے مجھے دھندے میں مشکل ہوں گی میرے دھندے میں نقصان ہوں گا تو آخرت کے دن پہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ نے نائنصافے کی اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں یہ دالیں گا کہ خدا ایک ہے اور آپ کے لئے تو یہ بھی بہانہ نہیں ہے آپ اس مجمع میں آ چکے ہیں میری زبان سے سن چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے آپ کو آخرت کے دن پہ ذرا بھی شکایت نے ہونا چاہیے اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گا کہ آپ جب ذاکر بھائی کے لیکچر کے لئے گئے ذاکر بھائی نے صاحب ثابت کر دیا کہ خدا ایک ہے نہ ہی قرآن سے ویس سے ثابت کیا ہے اپنیشت سے ثابت کیا ہے بائبل سے ثابت کیا ہے پھر آپ نے کیوں نہیں ایک اللہ میں مانے تو آپ کیا جواب دیں گے باقی گہر مسلم کو تو بعد میں دیکھ لیں گے میں آپ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے آخرت میں ایکچل سر ام نوٹ بیلنگ آن گوڈ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں کیونکہ اس کا ریزن بھی ایس طرح ہوتا ہے آئے دوران پورے ویشو میں ہم ایسے ہاتھ سے دیکھتے ہیں اگر بھگوان ہے تو بم اٹیک یا پھر بار یہ سارے سے ہاتھ سے ہوتے ہیں وہاں بے گناہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے تک کی جان چلے جاتی ہیں اگر اللہ واقعی ہے تو پھر جو بے گناہ ہوتے وہ لوگ کیوں مرتے جو چھوٹے بچے ہوتے ان کا مرتی کیوں جاتا ہے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ خدا میں نہیں مانتے کیونکہ اگر خدا ہے تو بے گناہ کی موت کیوں ہوتی بچے لوگ کیوں مارے جاتے آپ ایسا پوچھ رہے کہ ٹیچر رہتے تو بچے فیل کیوں ہوتے جو بچے نہیں پڑتے وہ فیل ہوتے دکٹریں تو لوگ کیوں مرتے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہارے اولاد تمہارے بیویاں تمہاری دولت کوئی فتنہ جیسے پیدا کیا ہے فتنہ ہے مطلب آپ کے لئے امتیان ہے ایک امتیان ہے کہ اگر آپ کے بچے مریں گے پھر بھی آپ کو اس عشور پہ بھروس آئے کہنے کوئی بچہ جب مرتا ہے بوم بلاس سے وہ جھنم میں سوڑی جاتا ہے بچہ مرا تو جنت میں جاتا ہے اللہ تعالی آپ کا امتیان لے رہے اس کے والدین کا امتیان لیتے کیا بچے مرنے کے بعد پھر بھی آپ کو عشور پہ بھروس آئے کہنے اور یہ جاننے کے لئے عشور کے بارے میں آپ میری تقریر سنیے کیا قرآن خدا کا کلام ہے آپ وہ میری ڈی وی ڈی دیکھئے کیا قرآن خدا کا کلام ہے انشاءاللہ اگر آپ کھلے ذہن سے یہ تقریر سنیں گے انشاءاللہ آپ کو یقین ہوں گا کہ خدا ایک ہے اور آخری کلام قرآن مجید ہے انشاءاللہ آخری سوال آخری سوال یہاں کوئی غیر مسلم ہیں یہاں انشاءاللہ وقتی قلت کے وجہ سے آخری سوال دیں گا جی میں ایکچلی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہوں کچھ سمائے پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا بٹ میں اس پہ فالو نہیں کر پایا کچھ مجبوری کے قارن ہو سکتا ہے میں نے کیا ہو کچھ پانے کے قارن بٹ میں نے اسلام کو جانا میں نے نماز پڑھنا چالو کیا میں ہر ایک چیز جانا جو مجھے آج کافی اچھے لگتی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلم نہیں ہوں ہوں بٹ میں آپ سے سب کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب نے کہا کہ کچھ وقت پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا لیکن مجبوری کے تحت وہ اسلام پہ پورے مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہا تھا کبھی نماز پڑھتا تھا چھوڑتا تھا ابھی وہ چاہتا ہے کہ پھر سے کلمہ پڑھے لیکن اس وقت کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مکمل طور سے عمل کروں گا مکمل طور کا مطلب نہیں کہ سو فیصد شروع کرے نیت اگر ہے ایک بار شروع کرو پھر دو بار پھر پانچ بار پھر جماعت سے ضرور ہے کہ اگر کلمہ پڑھیں تو سو فیصد پانچ بار جماعت سے ٹائم پہ انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لئے مدد کرے آپ مانتے کہ خدا ہی کے آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی محبود نہیں آپ مانتے کہ بدپرستی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دورائیے جی ضرور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان بن چکے اور میں دعا کرتا اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ آپ کی مدد کرے آپ کو ہدایت دے اور انشاءاللہ آپ کو اسلام پہ قائم کرے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلم بنے اور مسلم مرے مسلم مرنا بہت اہم ہے اور اللہ دعا کرتا آپ اور میں اسلام کے دین پہ مرے اسلام میں پورے کور پہ داکھلو اور اسلام ہی میں مرے مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے آپ کو وقت بہت کم ہے خالی ایک چیز چھوٹی سی میں ایک چلی کافی کمپنی میں کام کر چکا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ مسلم کو داڑی رکھنے کا حق نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا وقت نہیں دیا جاتا ہے بلکہ ہم انڈین کانون کے حساب سے آٹھ گھنٹہ ہمیں بولا گیا کام کرنے کے لئے ہم بارہ گھنٹہ کرتے ہیں جب ہم بولتے ہمیں داڑی رکھنا ہے یہ رول نہیں ہے آپ نکالے جائیں گے ہمیں نماز پڑھنا ہے یا نماز پڑھنے آپ آتے نہیں ہیں ایسا کی جب گہر مذہبی میں نام نہیں لینا چاہوں گا انہیں داڑی رکھنے کا لمبے بال رکھنے کا حق دیا جاتا ہے تو ہماری ایک کمیٹی کیوں نہیں بنائی جاتی ہے اور ہم اسے لڑکے نہیں لیگلی ریجسٹر کر کے ہم اپنے داڑی کے لئے اور نماز کے لئے وقت لیا جائیں بھائی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں یہ عید آئی تھی یہ عید نہیں کافی عید گئے چلو میں نے عید منائی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہمیں حق کیوں نہیں داڑی رکھنے کا ہمیں حق کیوں نہیں نماز پڑھنے کا دگر مذہب لوگ کو لمبے بال رکھنے کی ازازتیں ان کا اشارہ سکھ مذہب کے طرف تھا تو ہم کیوں نہیں کمیٹی بناتے کہ ہمیں بھی حق ہو آپ اگر ایسا ماحول پیدا کریں گے لوگ کو آج کل داڑی سے ڈر ہے تو ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ داڑی کو چاہنے لگے میری ایک تقریر ہے ایک تقریر ہے جہاں ہمیں صاحبیت کے پہلے زمانے میں گیر مسلمان جب ٹیکسی میں سفر کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے ایسی ٹیکسی میں سفر کرو جس کے ٹیکسی ٹوپی پہ نہ داڑی ہے کیونکہ انہیں فقر تاکہ مسلمان اماندار تھے انشاءاللہ یہ وقت آئیں گا تو آپ ایسے ادارے سے جڑو جس کو اسلام کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہے اور ایسے ادارے کو جڑو بھلے آپ کو تنکہ کم ملیں گے ہمارے ادارے میں فرض ہے کہ ہر آدمی کو داڑی رکھنا چاہیے چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو اس کو ٹوپی پہننا فرض ہے اسلام میں ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے یہ لیکن نشانی ہے تھکنے کے اوپر پہننا فرض ہے ساتھ ساتھ نماز پڑنا فرض ہے اگر نماز نے پڑے گا تو نکال لیجئے تو آپ ایسے ادارے سے جڑ جائیے جو آپ کو اسلام کے قریب لے کے آئیں گا بڑے آپ کی تنکہ کم ملیں گے آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حجر دیں گا اس دنیا میں اور آخرت میں وآخرت دعوان الحمدللہ رب العالمین میں اسی کے ساتھ ساتھ آج کے جلسے کے خطام کا اعلان کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی